گلی اور گلی آج جھولا جھول رہے ہیں اور سامنے ٹی وی رکھا ہوا ہے اور وہ ٹی وی میں مووی دیکھ رہے ہیں کافی دنوں بعد گلی اور گلی باہر بیٹھ کر مووی دیکھ رہے ہیں ارے اگر پوٹی بائشونہ ایساعت ہوتا تو مزہ ہی آ جاتا لیکن پوٹی بائشونہ کے لیے تو جھولا ہی نہیں ہے یہاں پر گلی اور گلی سپائیڈر مین بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں دونوں کافی زیادہ خوش ہیں لیکن دونوں کو چائے پینی ہوگی تب ہی گلی اور گلی اپنا جھولا روک دیتے ہیں تب ہی گلی گلی سے کہتا ہے جاؤ جا کر چائے لے کے آؤ مجھے پینی ہے میرا کافی زیادہ دل کر رہا ہے لیکن گلی آگے سے نامے سر ہلاتا ہے گلی کہتا ہے ارے میرے بھائی جا کر بنا کر لے آؤ مجھے صحیح سے نہیں بنا نہیں آتی ارے جلدی سے جاؤ بنا کر لے آؤ تب ہی گلی کہتا ہے ہمیشہ سے میں ہی بنا کر لاتا ہوں میری مووی مس ہو جائے گی مجھے بھی دیکھنے دو مووی جا کر تم چائے بنا کر لے کر رہا ہو لیکن اس کی یہ بات سنتے ہی بھائی کہتا ہے ارے میں مووی سٹوک کر دوں گا جا کر چائے بنا کر لاؤ تم جب آوگے میں مووی کو سٹارٹ کروں گا آج تو بیچارے بھائی نے کافی زیادہ مشکل سے بنایا ہے اس کو چائے بنانے کے لیے تب ہی یہ جھولا چھوڑ دیتا ہے اور پھر گھر کے اندر جانے لگتا ہے کچن میں چائے بنانے کے لیے تب ہی یہ دروازہ کھولتا ہے اور اندر چلا جاتا ہے بیچارے گلی کی تو مووی ہی مس کر دی تب ہی گلی در اندر کی طرف آ جاتا ہے کچن کا دروازہ کھولتا ہے اور اندر چائے بنانے کے لیے چلا جاتا ہے ادھر گلی تو آرام سے بیٹھ کر مووی دیکھ رہا ہوگا ارے یہ کیا یہ کون ہے ارے یہ تو کوئی گوڑا انسان لگ رہا ہے جو کہ گلی اور گلی کے گھر کی طرف آ رہا ہے یہ جھکے چڑ رہا ہے ادھر گلی جھولے پر جھول رہا ہے لیکن آخر کار جی ہے کون جو کہ گلی اور گلی کے گھر کی طرف آ رہا ہے مجھے لگتا ہے اسے گلی اور گلی سے کوئی کام ہے لیکن گلی نے مووی سٹوپ نہیں کی ارے گلی تو چیٹن کرتا ہے بابا گلی کے پاس پہنچ جاتا ہے اور گلی سے کہتا ہے میرا نام پپو سی پاری ہے میں بابا کا کافی زیادہ اچھا دوست ہوں لیکن بابا مجھے نہیں ملی اس لیے میں تمہاری طرف آ گیا میرے اوپر بہتی بڑی مصیبت ہے تب ہی بلی کہتا ہے ارے کون سی مصیبت ہے آپ کے اوپر اور ہاں سوری پپو سی پاری جی آپ کا تو نام ہی ایسے ہے میں آپ کے کوئی مدد نہیں کر سکتا آپ یہاں سے چلے جائیں تب ہی پپو سی پاری کہتا ہے ارے نام میرا پپو سی پاری ہے لیکن میں بندہ کافی زیادہ اچھا ہوں اور کافی زیادہ نیک ہوں پلیز میرے ساتھ چلو ورنہ چارل وہ ہماری پوری فیملی کو کھا جائے گا بھی بلی کہتا ہے ارے تم اتنی زیادہ ریکویسٹ کر رہے ہو تو میں تمہاری بات مان جاتا ہوں ویسے میں کسی کے ساتھ نہیں چلتا لیکن تمہارے ساتھ میں چلوں گا اور تمہاری مدد بھی کروں گا اور اب دیکھنا وہ جو بھی ہے چارل ہے یا پھر کوئی بھی میں اس کو اب نہیں چھوڑوں گا تب ہی یہ دونوں جی پر بیٹھ جاتے ہیں دیکھ لینا میں اس چارل کو کیسے مارتا ہوں آپ سوچ بھی نہیں پاؤ گے تب ہی ادھر سے گولی چائے لے کر باہر کی طرف آنے لگتا ہے گولی یہ نہیں جانتا کہ آخر کار یہ کہاں کی تیاری بن گئی ہے تب ہی گولی چائے لے کر آتا ہے تب ہی گولی سے کہتا ہے چلو جیب میں بیٹھو ہم دونوں جا رہے ہیں اس بابا کی مدد کرنے کے لیے تب ہی گولی کہتا ہے ارے یہ بابا کون ہے اور ہم اس کی مدد کیوں کرنے جا رہے ہیں ارے مجھے بھی تو کچھ بتاؤ تب ہی اس کی یہ بات سنتے ہی گولی گولی سے کہتا ہے ارے یہ بابا پپو سوپاری ہیں جس کے ساتھ ہم جا رہے ہیں ارے اس کی فیملی مصیبت میں ہیں ہمیں اسے بچانا ہوگا تب ہی گولی کہتا ہے ارے بھائی سوچ سمجھ کر چلا کرو ایسے کیسے چل پڑتے ہو ارے تم لڑنے جا رہے ہو اور تمہارے پاس کوئی پلین بھی نہیں ہے تب ہی گولی اسے کہتا ہے ارے بغیر پلین کے چلتا ہوں میں میرے پاس پلین نہیں ہوتے اور میں اسے جا کر مار دوں گا ارے بیٹھنا ہے تو بیٹھو وردہ میں بابا کے ساتھ جا رہا ہوں تب ہی گولی کہتا ہے ارے یہ کیسی زبردستی ہوئی ارے تم ہمیشہ سے ایسے ہی کرتے ہو جلد بازی میں ہی کام کرتے ہو ایسا نہیں کرنا چاہیے تب ہی گولی مجبوری میں پیچھے بیٹھ جاتا ہے اور اس کے بعد اسے بلی لے کر وہاں سے جانے لگتا ہے ارے بلی نے تو کافی زیادہ جلد بازی کی ہے ارے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا بلی کو بلی یہ نہیں جانتا کہ چوچو چار لاکھرکار ہے کون ارے وہ کافی زیادہ خطرناک ہے دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ چوچو چار کتنا زیادہ خطرناک ہے دوستو اگر آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں تو کومنٹ میں ضرور بتائیے بلی جیف چلا رہا ہوتا ہے نہ جانے کیا بلی اور بلی کاج ہشر ہوگا کیونکہ چوچو چار کافی زیادہ خطرناک ہے ارے کہیں بیچارے بلی کی ڈون گیری نکل ہی نہ جائے جتنا یہ ڈون برن کر جا رہا ہے ایسے ہی یہ چوہ برن کر واپس نہ چلا آئے تب ہی یہ ایک ندی کے کنارے پہنچتے ہیں یہاں پر بوٹ کڑی ہوئی تھی لگتا ہے یہ بابا کی بوٹ ہے تب ہی بابا کہتے ہیں ہم اس بوٹ میں بیٹھنا ہوگا پیرم دوسرے کنارے پر پہنچ سکتے ہیں تب ہی یہ تینوں اس بوٹ میں بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے بعد بوٹ چل پڑتی ہے یہ دوسرے کنارے کی طرف چلے جاتے ہیں یہ دوسرے کنارے کے کافی زیادہ قریب ہیں لگتا ہے یہ دوسرے کنارے پر گاؤں ہے جہاں پر یہ بابا رہتا ہے ارے بابا ان دونوں کو لے تو آیا ہے لیکن کیا سچ میں گلیوں اور بلی اس ویلن کا مقابلہ کر پائیں گے یہ تو بابا نہیں جانتا لیکن پھر بھی بابا انہیں لے آیا ہے کیونکہ بابا یہ جانتا ہے کہ یہ دونوں کافی زیادہ بہادر ہیں تب ہی گلی کہتا ہے چلو نیچے اترو تب ہی بابا انہیں سمجھانے لگتا ہے کہ ہمارے گاؤں کے قریب دیوار کی دوسری پار چارل کا حملہ ہوتا ہے اور پھر وہ ادھر گس آتا ہے اور نقصان کرتا ہے تب ہی گلی کہتا ہے یہ چارل ہے کون مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا مجھے اس کے بارے میں پہلے جاننا ہوگا پھر ہی ہم اس کے پاس جائیں گے اور اس کا مقابلہ کریں گے تب ہی بابا اسے کہتا ہے ارے وہ کافی زیادہ خطرناک ہے لیکن تم اس کا مقابلہ کر سکتے ہو میں نے تمہارے کسے کافی زیادہ سنے ہیں تم کافی زیادہ بہادر ہو تب ہی گلی کہتا ہے ہم مقابلہ کر سکتے ہیں لیکن نہیں بھی کیونکہ ویلن دیکھنے کے بعد ہی ڈیسائیڈ ہوگا کہ اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں یا پھر نہیں اگر وہ انسان ہے پھر تو صحیح ہے تب ہی ان کو بابا وہاں سے لے کر جانے لگتا ہے بابا پپو سی پاری ان کو دوسری طرف لے کر جانے والا ہے جہاں پر دیوار ہے اور دوسری طرف چوچو چال کا حملہ ہے یہ دیوار گاؤں والوں نے بنائی ہے تاکہ چال اندر نہ آ جائے اور ہمارے گاؤں پر حملہ نہ کرے اور یہاں پر ایک ٹرین بھی کھڑی ہوئی ہے جو کہ ایک ٹائم میں ہی چل سکتی ہے اور یہ دیوار توڑ دے گی اور اس کے بعد ان کو چوچو چال سے مقابلہ کرنا ہوگا اس ٹرین میں چال سے لڑنے کے لیے پورا سامان موجود ہے تب ہی بابا کہتے ہیں تم تیار ہو جاؤ اس سے لڑنے کے لیے تب ہی گلی کہتا ہے ہم تو تیار ہیں لیکن ڈر بھی لگ رہا ہے نہ جانے وہ کیسا ہوگا لیکن اب اس کا ہم مقابلہ کریں گے اب بس بات کر دی ہے سو کر دی تب ہی گلی کہتا ہے گلی یہ ٹھیک کہہ رہا ہے اب ہم اس کا مقابلہ کریں گے اب تو میرے ساتھ گلی بھی ہے اب ہم اس سے نہیں چھوڑیں گے آپ دیکھ لے نا آج چوچو چال کا صفائیہ ہوگا اور آپ کا ویلیج سیف ہو جائے گا تب ہی بابا کہتا ہے مجھے تم سے یہی اوبی تھی اس لیے تو تمہیں میں لے کر آیا ہوں تاکہ تم ہمارے ویلیج کو بچا سکو اس چال سے وہ چال کافی زیادہ خطردہ ہے اس کے بعد یہ ٹرین میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو دوستو کیا ہوگا کیا یہ دونوں چال کو مار پائیں گے کیونکہ یار ہیں اب اسے لڑنے کے لیے کیونکہ یہ ٹرین یوں ہی یہاں سے گزرے گی اور پھر آگے چوچو چال کا ایریا شروع ہو جائے گا اور پھر آگے خطرہ بھی شروع ہو جائے گا دیوار توڑنے کے بعد گلی اور بلی کے ٹرین اس ایریا میں گس جاتی ہے اور پھر آگے چلنے لگ جاتی ہے اب رکنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اب تو انہیں لڑنا ہی ہوگا تب ہی بلی کہتا ہے تیار ہو جاؤ ہم اسے رئی چھوڑیں گے تب ہی گلی کہتا ہے تم باغل ہوگے ہو مجھے تو سمجھ ہی نہیں آرہی تب ہی بلی کہتا ہے ٹینشن مت لو ابھی دیکھ لینا کیا ہوتا ہے تب ہی گلی کہتا ہے کیا ہوگا تب ہی بلی اسے کہتا ہے اور نہیں تو کیا آم اسے مار دیں گے تب ہی گلی کہتا ہے ارے اسے حلوہ سمجھ کر رکھے ابھی تک تو اسے دیکھا ہی نہیں اور تم ایسے ہی اس کو مسلنے کی تیاریاں کر رہے ہو ارے مجھے تو کافی زیادہ ڈر لگ رہا ہے تب ہی بلی کہتا ہے ارے درنے کی ضرورت نہیں ہے جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں تب ہی ان دونوں کا جگڑا سن کر بابا کہتا ہے ارے تم دونوں لڑ کیوں رہے ہو جب تک تم مل کر ساتھ نہیں دوگے ایک دوسرے کا وہ نہیں مر پائے گا تب ہی بلی کہتا ہے ارے بابا آپ ٹینشن مت لیں ہمارے اوپر چھوڑ دیں اب دیکھو میں اس کے ساتھ کیا کرتا ہوں گلی کہتا ہے کیا کروگے تم اس کے ساتھ چلو اب جو بھی ہوگا مل کر ہی کریں گے اور چوچو چال کا مقابلہ بھی مل کر ہی کریں گے اب میں تمہارے ساتھ ہوں تب ہی بابا کہتا ہے یہ ہوئی نہ بات اچھا فوکس رکھو بس یہی ایریہ ہے چوچو چال کا گلی اور گلی بلکل تیار ہیں چوچو چال سے لڑنے کے لیے یہ دونوں پیچھے دیکھ رہے ہوتے ہیں ارے یہ رہا چوچو چال جو کہ گلی اور گلی کی طرف دوڑ کر آ رہا ہے گلی اور گلی کاف زیادہ گھبرا جاتے ہیں تب ہی گلی کہتا ہے یہ بہت زیادہ خطرناک ہے اس سے ہم لڑ نہیں پائیں گے ارے یہ تو زندہ ٹرین ہے یہ تو ہمیں چبا دے گی تب ہی گلی سے دیکھنے لگتا ہے گلی اس کے اوپر فائر کردے لگتا ہے دونوں ملکہ اس کے اوپر فائر کردے لگتے ہیں لیکن اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا کیونکہ یہ میٹل سے بنا ہوا تھا اور یہ کافی زیادہ خطرناک ہے یہ ان کی طرف بس چلتا ہی جا رہا تھا مجھے لگتا ہے یہ ان کو مار کر ہی دم لے گا گلی اور گلی سے دے کر کافی زیادہ کر جاتے ہیں اس کے اوپر تو گولیوں کا اثر ہی نہیں ہوتا کہ تب ہی یہ ان کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے اٹیک کرنے کے بعد یہ گلی اور بابا کو پکڑ لیتا ہے ارے یہ کیا بابا اور گلی کو تو اس نے پکڑ لیا ہے اور اپنے اندر قید کر لیتا ہے ارے یہ کیا ہو گیا ارے گلی کہاں پر چلا گیا مجھے لگتا ہے گلی اس کے نیچے آ گیا ہے ارے گلی فس چکا ہے گلی یہاں سے نکل نہیں پا رہا یہ بہت زیادہ کوشش کر رہا ہوتا ہے لیکن ادھر چوچو چال گلی اور بابا کو لے کر چلا جاتا ہے ادھر بیچارا گلی اپنے آپ کو نکالنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن نکل ہی نہیں پا رہا ارے وہ تو کافی زیادہ دور چلے گئے ہیں یہ انہیں بچا ہی نہیں پایا لیکن تب ہی گلی یہاں سے نکل آتا ہے اور پھر آگے کی طرف دیکھنے لگتا ہے ارے یہ کیا ہو گیا تب ہی گلی آگے بڑھنے لگتا ہے لیکن اب گلی ان کو نہیں بچا پائے گا کیونکہ گلی کے پیر میں موچ آ گئی ہے اور گلی تو ٹھیک سے چل ہی نہیں پا رہا تب ہی گلی یہاں سے آگے جا رہا ہوتا ہے ناکام کوشش کرنے کے لیے چلتا ہی جا رہا ہے تب ہی گلی یہاں سے جا رہا ہوتا ہے لیکن تب ہی گلی کو مچھ نظر آتا ہے ارے یہ تو کوپ زومبی ہے جو کہ گلی کی طرف بڑھ رہا ہے تب ہی گلی کافی زیادہ گھبرا جاتا ہے لیکن گلی اس کے اوپر شوٹ کر دیتا ہے شکر ہے گلی کے ہاتھ میں گن بھی تھی ورنہ یہ زومبی تو اسے مار ہی دیتا یہ گن تو کافی زیادہ کام آ گئی ہے گلی اسے دیکھنے لگ جاتا ہے ارے یہ ایریا خطرے سے خالی نہیں ہے گلی کو یہاں پر نہیں رہنا چاہیے یہاں سے دور چلے جانا چاہیے اور بابا کو بلا کر لانا چاہیے کیونکہ چوچو چال کو میرے خیال سے صرف بابا ہی مار سکتے ہیں ادھر یہ اس کے پاس آنے لگتا ہے ارے یہ گلی کون سی غلطی کر رہا ہے گلی اس لاش کے پاس آنے لگتا ہے دیکھنے کے لیے کہ آخر کار یہ کون تھا تب ہی گلی اسے غور سے دیکھنے لگ جاتا ہے ارے یہ تو کوئی پولیس والا ہے جو کہ زومبی بن چکا ہے اس کا مطلب چوچو چال ایکسپیرمیٹ بھی کرتا ہے اور یہاں پر اس نے اپنی سیکیورٹی چھوڑی ہوئی ہے گلی کو یہاں سے بھاگنا ہوگا کیونکہ یہ ایریا بہت زیادہ خطرناک ہے گلی کو کافی زیادہ سر میں درد ہو رہی ہے گرنے کی وجہ سے سر میں چوٹ لگ گئی ہے گلی درد کھڑا ہوا ہوتا ہے لیکن تب ہی یہاں سے بھاگنے کی سوچتا ہے کام کی ہے اگر یہاں پر گلی رہے گا تو گلی کسی اور مسیبت میں پڑ جائے گا اس لیے گلی یہاں سے جا رہا ہے بابا کو بلانے کے لیے اور گلی کے ساتھ تو پوٹی باشون بھی نہیں ہے ادھر تھوڑی ہی دیر بعد پوٹی باشون گلی اور بلی کے گھر آ جاتا ہے لیکن وہ نہیں جانتا کہ گلی اور بلی کہیں گئے ہوئے ہیں اور کافی زیادہ خطرے میں فسے ہوئے ہیں پوٹی باشون ادھر اپنی سکوٹر پارکنگ میں لگاتا ہے اور پھر نیچے اتر کر دیکھنے لگتا ہے ادھر ادھر دیکھنے کے بعد تب ہی یہ جھولوں کی طرف دیکھتا ہے ارے یہ کیا ٹی وی باہر رکھا ہوا ہے اور گلی بلی یہاں پر موجود نہیں ہے یہ دیکھ کر پوٹی باشون پریشان ہو جاتا ہے ادھر گلی بھی بہت زیادہ مشکل سے وہاں پر آ جاتا ہے بوٹ کے پاس لیکن اسے پوٹی باشون کو کول کر دی ہوگی تب ہی یہ پوٹی باشون کو کول کر دیتا ہے ادھر پوٹی باشون اور رسیف کر کے کان کے ساتھ موبائل لگا دیتا ہے ادھر گلی پوٹی باشون کو فوراں ہی بتانے لگ جاتا ہے کہ ہم کتنی بڑی مصیبت میں فسے ہوئے ہیں میں تمہیں لوکیشن سینڈ کرتا ہوں جلدی سے جلدی یہاں پر آ جاؤ اور مل کر بابا کی طرف چلتے ہیں گلی ساری بات پوٹی باشون کو بتا دیتا ہے تب ہی پوٹی باشون اسے کہتا ہے ارے تم پرشان مت ہو تم وہیں پر رکو جہاں پر ہو گھر آنے کی غلطی نہ کرنا میں وہاں پر آ رہا ہوں پھر مل کر بابا کی طرف جاتے ہیں پوٹی باشون بات کرنے کے بعد کول کٹ کر دیتا ہے کیونکہ اب اسے بھی جانا ہوگا اسی کے پاس تب ہی اپنی سکوٹر کے پاس واپس آ جاتا ہے پھر ادھر ادھر دیکھنے لگ جاتا ہے یہ تو سوچ کے آیا تھا کہ آج مل کر مووی دیکھیں گے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہو پایا تب ہی یہ گلی کے پاس جانے لگتا ہے تو دوستو کیا ہوگا پوٹی باشون کے ساتھ اور کیا گلی اور بابا بچ پائیں گے اور گلی کا کیا ہوگا یہ ویچارہ غیل ہو چکا تھا وہ ادھر بھاگتے بھاگتے آ جاتا ہے اور پھر پوٹی باشون کو کول لگاتا ہے اور اس کے بعد پوٹی باشون کو لوکیشن سنٹ کرنے لگ جاتا ہے تاکہ پوٹی باشون یہاں پر جل سے جل آ جائے ادھر پوٹی باشون بھی اپنا پوکٹ سے موبائل نکالتا ہے اور پھر لوکیشن دیکھنے لگ جاتا ہے ادھر گلی اسے سنٹ کر دیتا ہے اور اب پوٹی باشون جل سے جل یہاں پر آ جائے گا کیونکہ گلی نے یہاں کی لوکیشن سنٹ کر دی ہے پچھلے اپیسوڑ میں پوٹی باشون نے کہا تھا کہ مجھے لوکیشن سینٹ کرو اس لئے گولی اسے لوکیشن سینٹ کر دیتا ہے ادھر پوٹی باش شون بھی لوکیشن دیکھنے لگ جاتا ہے پوٹی باش شون کو یہ سمجھ آ گئی ہے ارے یہ تو جنگل کی دوسری طرف یہاں سے ندی گزرتی ہے اس کی بھی دوسری طرف ہے یہاں پر پوٹی باش شون کو جانا ہوگا لیکن ابھی کافی زیادہ رات ہو گئی ہے پوٹی باش شون پھر بھی جانے لگتا ہے گولی کو بچانے کے لیے ارے یہ کیا بچائے گا اس کی تو پہلے ہی پینٹ گلی ہو جاتی ہے ویلنز کو دیکھ کے لیکن پھر بھی بیچارہ پوٹی باش شون یہاں سے جا رہا ہے ارے پوٹی باش شون تو بیچارہ یہاں پر مووی دیکھنے کے لیے آیا تھا لیکن یہاں پر تو سب الٹا پولٹا ہو گیا تب ہی پوٹی باش شون اپنی سکوٹر سٹارٹ کرتا ہے اور پھر جانے لگتا ہے گولی کی طرف جہاں پر گولی نے لوکیشن سینٹ کیا ہے یہاں سے وہ کافی زیادہ دور ہے لیکن پوٹی باش شون کو تو بیچارے کو جانا ہی پڑے گا پوٹی باش شون نکل پڑتا ہے لوکیشن کے لیے بیچارہ پوٹی باش شون کیا کیا سوچ کر آیا تھا کہ ہم سب مل کر بیٹھ کر مووی دیکھیں گے اور ساتھ میں سموں سے کھائیں گے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ادھر گولی بھاکتا بھاکتا بوٹ کی طرف جانے لگتا ہے ارے گولی کو بھی بہتی قریب جانا ہوگا پوٹی باش شون کے لیکن یہ گولی غلط کر رہا ہے کیونکہ پوٹی باش شون تو یہی پر آ رہا ہے جہاں پر اس نے لوکیشن سینٹ کی ہے لیکن تب ہی گولی اس ندی کے ادھر چھلانگ لگا دیتا ہے اور پھر تیار کر اس بوٹ کے نصدیق جانے لگتا ہے اس بوٹ پر بیٹھ کر گولی ندی کے دوسرے کنارے چلا جائے گا لیکن گولی تو یہ غلط کر رہا ہے تب ہی گولی بوٹ کے اوپر دیکھنے لگتا ہے اور پھر بوٹ میں سوار ہو جاتا ہے بوٹ میں سوار ہونے کے بعد یہ سوچتا ہے کیوں نہ ندی کی دوسری طرف جایا جائے تب ہی یہ بوٹ کو ندی کی دوسری طرف گھما لیتا ہے اب یہ دوسری طرف جا رہا ہے کیونکہ یہ جگہ خطرے سے خالی نہیں ہے کہ تب ہی وہاں پر ایک بہت بڑا رکشہ سوٹ آتا ہے اور جو کہ اس کی بوٹ اٹھا کر دور پھینک دیتا ہے اور پھر گولی اڑ کر دوسری طرف جا گرتا ہے ارے بیچارہ گولی تو بہت بڑی مصیبت میں پھس گیا ہے یہ کونسا رکشہ سو ہے تب ہی یہ رکشہ سو گولی کے پاس آنے لگتا ہے ارے کہیں یہ گولی کو مار ہی نہ تھے یہ تو گولی کے کافی زیادہ قریب آگیا ہے تب ہی یہ گولی کو زو کی کیک مارتا ہے جس کے لگتے ہی گولی دور جا گرتا ہے کیکے لگتے ہی بیچارہ گولی بھی ہوچ ہو جاتا ہے لیکن یہ رکشہ سو گولی کے پاس آ رہا ہے نہ جانے اب یہ گولی کو کیا کرنے والا ہے تب ہی یہ گولی کو غور سے دیکھنے لگتا ہے کہ آخر کار گولی زندہ ہے یا پھر نہیں ارے آخر کار یہ ہے کون اور یہ گولی کو ایسے مار کیوں رہا ہے مجھے لگتا ہے یہ اس جنگل کا سیکیورٹی گارڈ ہے جو کہ کافی زیادہ خطرناک ہے تب ہی یہ گولی کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اچانک سے یہ ہسنے لگ جاتا ہے ارے آخر کار یہ ہس کیوں رہا ہے تب ہی یہ گولی کی طرف دیکھ کر ہس رہا ہوتا ہے اور پھر تھوڑی دیر بعد یہ اسے کہنے لگتا ہے ارے تم کیا سمجھ رہے تھے یہاں سے پاک جاؤ گے لیکن یہ بہت زیادہ خطر باک ایڑیا ہے اور یہ ایڑیا میرا ہے اور میں چوچو چال کا آدمی ہوں یہاں پر جو بھی آتا ہے وہ واپس نہیں جا پاتا بس ہمیشہ کے لیے یہی رہ جاتا ہے یہ کہتے ہی یہ رکشس وہاں سے جانے لگتا ہے ارے یہ رکشس تو کافی زیادہ خطرناک ہے جو کہ گولی کو یہی پر بھیوش کر کے وہاں سے جانے لگتا ہے ارے یہ تو چوچو چال کا آدمی ہے جو کہ یہی پر رہتا ہے اور پھر یہ پانی کے اندر جانے لگتا ہے ارے یہ تو پانی کا کیڑا ہے اسے پانی کافی زیادہ پسند ہے تب ہی یہ پانی کے اندر چلا جاتا ہے اور ادھر بیجارہ گولی بھیوش پڑا ہوا ہے نہ جانے گلی کے ساتھ کیا ہونے والا ہے ادھر چوچو چال اپنے اڈے پر پہنچ جاتا ہے ارے چوچو چال کا تو ایک سپیشل اڈہ ہے جہاں پر یہ آ چکا ہے گلی اور بابا کو لے کر تب ہی اچانک سے دروازہ کھل جاتا ہے یہ چوچو چال اندر چلا جاتا ہے اور پھر ادھر ادھر دیکھ لے لگ جاتا ہے ارے یہ تو کافی زیادہ خطرناک ہے گلی اندر کافی زیادہ ڈرہا ہوا تھا اور اس کے ساتھ بابا بھی تھا اور پھر یہ ادھر کھڑا رہتا ہے اور پھر بولی اور بابا کو یہیں پر چھوڑ دیتا ہے اور پنجرے کے اندر بند کر دیتا ہے بیچارہ بولی اور بابا یہاں پر بند ہو چکے ہیں لیکن اب انہیں کون بچانے آئے گا تب ہی چوچو چال وہاں سے جانے لگتا ہے ارے یہاں پر اس نے انہیں بند کر دیا ہے ارے چوچو چال نے تو یہاں پر ایک جیل بنائی ہوئی ہے جو کہ کافی زیادہ سٹرونگ ہے جو کہ چوچو چال کے انٹر ہوتے ہی کھل جاتی ہے اور پھر جاتے ہی بند ہو جاتی ہے یہاں پر بابا اور بولی بند ہوئے پڑے ہیں اور بے بس کھڑے ہوئے ہیں یہاں سے یہ نکل ہی نہیں سکتے کیونکہ ایک پنجرہ ہے تو پھر دوسری طرف جیل ہے مطلب یہاں سے نکلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا یہ پنجرہ کافی زیادہ سٹرونگ ہے اور بڑے بڑے میٹل سے بنا ہوا ہے ارے یہاں پر تو ایک دھانچہ پڑا ہوا ہے اس کا مطلب یہاں پر جو بھی آتا ہے اور پھر وہ کبھی واپس نہیں جا پاتا تب بھی بولی کہتا ہے ارے بابا ہم یہاں سے نکل نہیں پائیں گے آپ ہی مجھے بتاؤ کہ ہم یہاں سے کیسے نکلیں ارے آپ نے تو مجھے پھسا ہی دیا تب بھی بولی بابا کی طرف دیکھنے لگ جاتا ہے اور تب بابا اسے کہتا ہے ارے تم پرشان مت ہو ہم جل سے جل یہاں سے نکل جائیں گے بس بھروسہ رکھو مجھے لگتا ہے کہ بابا یہاں پر آ جائیں گے تب بولی بابا سے کہتا ہے ارے کیا بات کرے ہو یہاں پر کوئی نہیں آئے گا مجھے امید ہے کیونکہ گلی بھی اس ٹرین کے نیچے پھس چکا تھا میں نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا لیکن مجھے نہیں لگتا کوئی آئے گا تب بابا بولی سے کہتا ہے ارے میں نے تمہیں کہہ دیا نا تم پرشان مت ہو یہاں پر ہمیں کوئی ضرور بچانے آئے گا یہ دونوں آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں ارے یہاں پر تو ڈھانچے پڑے ہوئے ہیں یہ جگہ کافی زیادہ خطرداک ہے بس یہ ایک دوسرے کو بھروسہ دل آ رہے ہیں لیکن یہ جگہ خطرے سے خالی نہیں ہے بولی یہاں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ناکام رہتا ہے کیونکہ یہ جگہ کافی زیادہ سٹرونگ ہے یہاں پر پنجرے کے اوپر جیل بنی ہوئی ہے یہاں سے یہ کبھی بھی نہیں نکل سکتے ادھر بچارہ پوٹی بائشون کافی زیادہ پریشان ہے جب سے گلی نے اسے بتایا ہے کہ وہ کتنی زیادہ بوسیبت میں ہیں اور گلی کو یہ بچانے کے لیے جا رہا ہے دیکھو پوٹی بائشون کتنی زیادہ محنت کر رہا ہے دوستو پلیز آپ بھی لائک کر دیجئے کیونکہ پوٹی بائشون کی محنت ایسے ازائیہ نہیں جانی چاہیے ادھر پوٹی بائشون سکوٹر پہ جا رہا ہوتا ہے کہ تب ہی یہاں پر اسے کچھ نظر آتا ہے پوٹی بائشون ادھر ادھر دیکھنے لگ جاتا ہے کہ تب ہی پوٹی بائشون کو سامنے بوٹ نظر آتی ہے پوٹی بائشون یہ سمجھ جاتا ہے کہ اسی میں ہی بیٹھ کر جانا ہوگا مجھے کیونکہ گلی نے جو لوکیشن سینڈ کی ہے وہ ندی کے دوسری طرف کی ہے اس کا مطلب اس کو ندی کے دوسری طرف جانا ہوگا تب ہی یہ ندی کی دوسری طرف جانے لگتا ہے تو دوستو کیا ہوگا کیا یہ بلی کو بچا پائے گا بیٹھ جاتا ہے اور پھر دوسرے کنارے پر جانے لگتا ہے اب آگے ادھر پوٹی بائشون دوسری طرف پہنچ جاتا ہے لیکن اسے نہیں پتا کہ ایک راکشس نے گلی کا کیا حال کیا ہے لیکن پوٹی بائشون بیچارہ اس کے لئے آگیا ہے تب ہی یہ بوٹ کنارے پہ لگاتا ہے اور پھر ادھر ادھر دیکھنے لگ جاتا ہے کیونکہ گلی نے یہی کی لوکیشن سینٹ کی تھی لیکن ادھر گلی نظر ہی نہیں آرہا اسے کیا پتا کہ بیچارے گلی کا کیا حال ہوا ہے ادھر پوٹی باشون ادھر ادھر دیکھنے لگ جاتا ہے کہ آخر کار گلی ہے تو ہے کہاں یہی کی لوکیشن ہے تو یہ پر ہونا چاہیے بیچارے پوٹی باشون کو کافی زیادہ ٹینشن ہونے لگ جاتی ہے ادھر ادھر دیکھنے لگ جاتا ہے کہ آخر کار گلی گیا تو گیا کہاں تب ہی پوٹی باشون آگے کی طرف جانے لگتا ہے کہ تب ہی اس کو دور پڑا ہوا گلی نظر آ جاتا ہے ارے یہ پڑا ہوا ہے گلی لیکن مجھے لگتا ہے یہ بیہوش ہے تب ہی پوٹی باشون اس کے پاس آنے لگتا ہے اور پوٹی باشون کافی زیادہ گھبرا جاتا ہے کہ نہ جانے گلی کے ساتھ کیا ہو گیا ہے اور گلی کو کس نے مارا ہے اچھی بات تو یہ ہے کہ رکشس اسے یہیں پر چھوڑ کر چلا گیا ہے ورنہ اسے جان سے ہی مار دیتا تب ہی پوٹی باشون اس کے قریب آتا ہے تو پھر اس کو اٹھانے لگتا ہے کہ ارے گلی اٹھ جاؤ لیکن گلی تو نہیں اٹھ رہا تب ہی یہ زور کی تھپڑ مار دیتا ہے وہ پھر اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے ارے پوٹی باشون تو مسکرا رہا ہے ارے پوٹی باشون کو ابھی بھی شیطانی سوج رہی ہے تب ہی اس کی تھپڑ کھانے کے بعد ارے یہ کیا گلی تو اٹھ گیا ہے اور گلی کو ہوش آ گیا ہے پوٹی باشون کافی زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور پھر گلی اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور پھر اس کی طرف دیکھنے لگتا ہے اور کافی زیادہ خوش ہو جاتا ہے کہ پوٹی باشون یہاں پر پہنچ چکا ہے تب ہی پوٹی باشون اس کی طرف دیکھنے لگتا ہے اور پھر اس سے پوچھتا ہے ارے اب بتاؤ پوری کیا بات ہے گلی کہاں پر ہے تب ہی اس کی یہ بات سنتے ہی گلی کہتا ہے ارے وہ چوچو چال سب کو لے گیا ہے اور میں کسی کو بھی نہیں بچا سگا ارے مجھے کافی زیادہ دوک ہے تب ہی پوٹی با شون کہتا ہے یہ چوچو چال ہے کیا اور تم یہاں پر کیا کر رہے ہو تب ہی گلی اس کی یہ بات سنتے ہی کہتا ہے یہ لمبی سٹوری ہے میں نہیں بتا سکتا پھر کبھی بتاؤں گا آرام سے بیٹھ کر ابھی تو چوچو چال ان کو لے گیا ہے مجھے نہیں لگتا کہ وہ بچ پائیں گے وہ کافی زیادہ خطرے میں ہے تب ہی پوٹی با شون کہتا ہے چلو میرے ساتھ چلو جا کر دیکھتے ہیں ارے ہمارے ہوتے ہوئے کچھ بھی نہیں ہو سکتا بلی کو چلو چل کر بچاتے ہیں اس کو لگتا ہے چوچو چال مجھے نہیں جانتا تب ہی گلی اور پوٹی با شون وہاں سے جانے لگتے ہیں بیچارہ گلی گھائل ہے اور اس کے بازوں میں کافی زیادہ درد ہے گرنے کی وجہ سے اور ٹانگ بھی فیکچر ہے لیکن اب تو کچھ لو کچھ ٹھیک ہو گئی ہے تب ہی یہ دونوں وہاں سے جانے لگتے ہیں پوٹی با شون کو گلی لے کر واپس جا رہا ہے جہاں پر یہ ٹرین کریش ہوئی تھی تب ہی یہ ٹرین کی پٹڑی پر پہنچ جاتے ہیں یہ خطرے سے خالی ایریا نہیں ہے لیکن پھر بھی گلی اور پوٹی با شون دونوں جا رہے ہیں بلی کو بچانے کے لیے کیونکہ بلی کو بچانا کافی زیادہ ضروری ہے وہ ان کا خاص دوست ہے کیونکہ جب بھی پوٹی با شون پر کوئی مصیبت پڑی ہے تو بیچارے بلی نے ہی تو اسے بچایا ہے اور ساتھ میں گلی نے بھی تب ہی یہ ٹرین کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور پھر ٹرین کو تیکنے لگ جاتے ہیں تب ہی گلی پوٹی با شون سے کہتا ہے ارے یہی ہے وہ ٹرین جہاں پر میں گرا تھا اور بلی کو چوچوچا لے کر گیا تھا تب ہی پوٹی با شون دوسری طرف دیکھنے لگ جاتا ہے ارے پوٹی با شون کیا دیکھ رہا ہے ارے یہ تو ایک پوٹل ہے یہاں پر ایک پوٹل بنا ہوا ہے اور پھر آگے ایک دیوار ہے ارے یہ پوٹل یہاں پر پہلے تو نہیں تھا لیکن اب آ گیا ہے جب گلی یہاں پر گھوم رہا تھا یہ نہیں تھا تب ہی پوٹی با شون سے کہتا ہے ارے وہ دیکھو پوٹل چلو وہاں پر چلتے ہیں ہمیں کوئی نہ کوئی راستہ مل جائے گا یہاں سے جانے کا اور گلی کو بچانے کا چلو چلتے ہیں گلی سے کہتا ہے ارے ایسے کیسے پوٹل میں گھس جائیں لیکن تم کہتے ہو تو گھس بھی جائیں گے چلو چلتے ہیں دونوں اس پوٹل کے اندر تب ہی یہ دونوں وہاں سے جانے لگتے ہیں ارے گلی نے تو پوٹی با شون کی بات مان لی تب ہی پوٹی با شون آگے آگے چلنے لگتا ہے اور گلی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگتا ہے اپنا پوٹی با شون تو لیڈر بن گیا ہے جو کہ گلی کو لیڈ کر رہا ہے تب ہی یہ دونوں وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اس پوٹل کے پاس لیکن کیا اس پوٹل میں یہ گھس جائیں گے ارے یہ پوٹل تو خطرناک نظر آ رہا ہے کہیں یہ دوسری دنیا میں انہیں لے کر نہ چلا جائے تب ہی یہ پوٹل کو دیکھنے لگتے ہیں اور پھر سوچنے لگ جاتے ہیں کیا کرکار کیا اس ہمیں پوٹل میں گھسنا چاہیے تب ہی پوٹی با شون اور گلی اس کو غور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں تب ہی پوٹی با شون کہتا ہے چلو اب اس پوٹل میں گھس جاتے ہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا تب ہی گلی اسے کہتا ہے ارے سوچ لو پوٹی با شون یہ خطرے سے خالی نہیں ہے ہمیں اس کے اندر نہیں جانا چاہیے تب ہی پوٹی با شون کہتا ہے ارے اب جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا بلی کے لیے میں پوٹل میں تو کیا کہیں پر بھی گس جاؤں چلو چلتے ہیں تب ہی پوٹی باشون اور گلی اس پوٹل کے اندر جانے لگتے ہیں لیکن کیا انہوں نے یہ غلط تو نہیں کیا چلو اب جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا یہ پوٹل کے اندر چلے جاتے ہیں اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد یہ دوسری طرف سے نکل آتے ہیں ارے یہ تو چوچو چال کا اڈا ہے جہاں پر تھوڑی دیر پہلے چوچو چال آیا تھا بلی اور بابا کو قید کرنے کے لیے تب ہی یہ تھوڑا سا آگے جاتے ہیں کہ تب ہی انہیں بیچارہ بلی پڑا ہوا نظر آتا ہے گلی اور پوٹی باشون دونوں بھاگنے لگتے ہیں اور پھر یہ ادھر باہر آ جاتے ہیں جیل کے باہر اور پھر اندر کی طرف دیکھنے لگ جاتے ہیں لیکن گلی تو بہت زیادہ دور ہے تب ہی گلی بلی کو بلانے لگتا ہے بلی بلی کیا تم مجھے سن پا رہے ہو تب ہی پوٹی باشون بھی کہتا ہے ارے بلی کیا تم مجھے سن پا رہے ہو ارے کہیں بیرے تو نہیں ہو گئے ارے میری طرف دیکھو تب ہی ان کی آواز سنتے ہی بلی تھوڑا سا ادھر کو دیکھتا ہے اور پھر کافی زیادہ خوش بھی ہو جاتا ہے لیکن اداس بھی ہے تب ہی یہ ان کو جواب دینے لگتا ہے لیکن یہ تو سن ہی نہیں پا رہی یہ کافی زیادہ دور ہیں تب ہی گلی اسے بلانے لگتا ہے کہ بلی کیا تم مجھے سن پا رہے ہو اگر سن پا رہے ہو تو مجھے جواب دو لیکن گلی بھی آگے سے بول رہا ہے جو کہ انہیں سمجھ کچھ بھی نہیں آ رہی اور ادھر بیچارہ گلی بھی بولنے میں لگا ہوا ہے لیکن دونوں کی آواز ایک دوسرے کی طرف پروپر نہیں جا پا رہی جب یہ ایک دوسرے کی آواز نہیں سن سکتے تب ہی پوٹی باشون اس کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے ارے اب میں توڑوں گا یہ جیل ارے تمہیں پتہ نہیں ہے یہ دیکھو میرا ڈولا کتنا بڑا ہے یہ دیکھو ارے بھائی کومن میں ضرور بتاؤ کہ پوٹی باشون کا ڈولا کیسا ہے تب ہی اس کی یہ بات ستہی گلی اسے کہتا ہے ارے تم نہیں توڑ پاؤگے تب ہی پوٹی باشون پتھر اٹھاتا ہے اور زور کام آتا ہے جو کہ ریٹرن ہو کے اسے ہی آکے لگتا ہے ارے یہ کیا ہو گیا ارے گلی تو ہسنے لگ گیا ارے گلی پوٹی باشون کے اوپر ہس رہا ہے کیونکہ پوٹی باشون کو ریٹرن پتھر لگ گیا ہے اور گلی اس کی طرف دیکھ کر کہتا ارے تم سے نہیں ہو پائے گا ارے یہ کافی زیادہ مشکل ہے تب ہی اس کی یہ بات سنتے ہی پوٹی باشون اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور پھر اس کی طرف دیکھ کر اسے کہنے لگتا ہے ارے گلی تم تو کچھ کرتے ہی نہیں ہو اور پھر آگے سے مزاک بھی بناتے ہو ارے یہ کافی زیادہ غلط ہے تمہیں پتہ نہیں ہے کہ کسی کا مزاک نہیں اڑانا چاہیے تم ہمیشہ سے میرا مزاک اڑاتے ہو ارے اب میں کچھ بھی نہیں کر رہا میں گھر جا رہا ہوں ایک تو میں تمہارے لیے اتنا دور آیا اور پھر تم مزاک کر رہے ہو تب ہی اس کی یہ بات سنتے ہی گلی کہتا ہے ارے میں تو مزاک کر رہا تھا ارے تم کافی زیادہ پاورفل ہو ارے مجھے پتہ ہے ارے تم چھ مہینے جم کرتے ہو اور پھر چھ مہینے دباک کے برگر کھاتے ہو اچھا سوری مجھ سے غلطی ہو گئی اب تمہارا مزاک زنکی میں نہیں بناوں گا چلو اب ان کو بچانے کا کوئی طریقہ سوچو ورنہ یہ تو اندر ہی پڑے رہیں گے اس سے پہلے کہ یہاں پر چوچو چال آ جائے کہ تب ہی یہاں پر کچھ آ جاتا ہے ارے یہ تو ہر چیز ہلنے لگ گئی ہے ارے یہ ہے کیا آخر کار تب ہی یہ ادھر ادھر دیکھنے لگ جاتے ہیں ارے یہ تو چوپر کی آواز ہے تب ہی یہ سارے کافی زدہ پریشان ہو جاتے ہیں ادھر جو بیچارہ بلی ہوتا ہے یہ بھی کافی زدہ پریشان ہو جاتا ہے کہ آخر کار یہ کیا چیز ہے تب ہی یہ دونوں ادھر کنٹینر کی طرف باگتے ہیں اور پھر جا کر کنٹینر میں چھپ جاتے ہیں تو دوستو کومنٹ کرنا نہ بھولیے گا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تب ہی وہاں پر مونسٹر آ جاتا ہے اور پھر یہاں پر ایک ہیلی کوپٹر آ جاتا ہے جو کہ ان کو لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے بلتی سے گلی اور پوٹی باز شون اس کینٹینر میں چلے گئے تھے اسی کے ساتھ ساتھ کنٹینر میں گلی اور شون بھی اٹھائے جاتے ہیں یہ کنٹینر لے کر جا رہی ہیں اب گلی اور شون کا کیا ہوگا گلی اور شون کافی زدہ گھبرائے ہوئے ہیں وہ باہر کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں تب ہی گلی اسے سمجھاتا ہے شون گھبراؤ مت ابھی ہمیں کوئی نہ کوئی راستہ مل جائے گا پوٹی باز شون کہتا ہے ارے راستہ نہیں ملے گا مجھے تو لگتا ہے ہم مر جائیں گے دونوں مجھے نہیں لگتا راستہ ملے گا تب ہی یہ دوسری طرف دیکھنے لگ جاتے ہیں ارے یہ گلی اور پوٹی باز شون بیچارے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ تو خود ہی مصیبت میں فس گئے ہیں ان کو لے کر جا رہے ہوتے ہیں لیکن تب ہی سامنے انہیں ندی نظر آتی ہے لیکن گلی اور شون اس ندی میں کود کر جان تھوڑی نہ دیں گے اپنی تب ہی ان کی نظر ندی پر پڑتی ہے لیکن اب یہ نہ جانے کیا سوچنے والے ہیں تب ہی یہ دونوں ندی کو دیکھنے لگتے ہیں مجھے لگتا ہے یہ اس میں کودنے والے ہیں لیکن ایسا یہ کیوں کریں گے تب ہی یہ دونوں باہ کر اس کے انتر کود جاتے ہیں ارے یہ گلی اور پوٹی باز شون نے کیا کیا تب بھی یہ دونوں نیچے گرنے لگتے ہیں ارے اس مرنے سے اچھا تھا اس میں کھوٹ کر اپنی جان دے دیں ادھر مونسٹر اور ہیلیکوکٹر آگے جانے لگتا ہے ارے کیا اس نے انہیں نہیں دیکھا ادھر پوٹی باز شون اور گلی تو بچ گئے ہیں جو کہ ادھر تیر رہے ہیں اور پھر سویمنگ کرتے کرتے یہ کنارے کے پاس آنے لگتے ہیں ارے یہ گلی اور پوٹی باز شون کا اچھا ڈیسیزن تھا کہ یہ اس کے اندر کود جائیں ارے یہ دونوں تو بچ گئے ہیں موسیقی موسیقی یہ بابا کے گھر کی طرف پہنچ ہی جاتے ہیں ارے شکر ہے یہ دونوں پہنچ گئے سی سلامت ارے میں نے تو سوچا تھا کہ کہیں مونسٹر ان کے پیچھے پیچھے آ جائے گا ارے یہ تو بابا کھڑے ہوئے ہیں مطلب بابا یہی پر ہیں آپ تو ان کی خیر نہیں تب ہی یہ دونوں بابا کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور پھر یہ بابا کو ساری بات بتانے لگتا ہے کہ کیسے چوچو چال گلی اور بابا کو لے گیا اور اسے مرنے کے لیے چھوڑ دیا ارے بابا وہ آپ کے دوست کو بھی لے گیا ہے ارے بابا وہ بہت زیادہ خطرناک ہے ارے میں تو وہاں پر بھی ہوش تھا اور پوٹی باشون نے مجھے آ کر بچا لیا پوٹی باشون بہت ہی موقع پر پہنچا تھا تب ہی بابا اس کی بات سنتے ہی کہتا ہے تم دونوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے چوچو چال کے بارے میں کافی زیادہ مجھے خبریں آ رہی ہیں اور اب میں اسے نہیں چھوڑوں گا تم لوگ دیکھ لینا میں اسے ختم کر دوں گا اس چوچو چال نے تو جینا محال کیا ہوا ہے اور اب اس کی خیر نہیں ہے تب ہی بابا ان کی آنکھوں میں دیکھتا ہے لیکن بابا ان کی آنکھوں میں کیا دیکھ رہا ہے تب ہی بابا اس کی طرف دیکھتے ہیں وہ پھر یہاں پر کوئی چیز بناتے ہیں ارے یہ تو پوٹل ہے اس کا مطلب بابا ان کی آنکھوں میں نقشہ دیکھ رہا تھا جہاں پر بلی اور بابا قید ہیں تب ہی تھوڑی ہی دیر بعد بابا وہاں پر پہنچ جاتے ہیں ارے یہ تو سیم وہی لوکیشن ہے جہاں پر بلی اور بابا قید ہیں ہی نہیں تھی تب بھی بابا جیل کا دروازہ توڑ دیتے ہیں تب بھی گلی ادھر دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے اور پھر بابا ان دونوں کو یہاں سے چھوڑا لیتا ہے تو دوستو کیسی لگی آپ کو یہ سٹوری لیکن ابھی تک چوچو چال پکڑا نہیں ہی گیا لیکن بابا اتنا غصہ کیوں ہے وہ اس لئے ہی ہے کیونکہ آپ لوگ سبسکرائب نہیں کرتے دوستو ہم چوچو چال کو پکڑیں گے چوچو چال ریٹن سٹوری میں گلی اور گلی اپنے لیے گارڈن بنا رہے ہیں ادھر گلی یہاں پر لکڑیاں لگا رہا ہے کافی ساری لکڑیاں لگ چکی ہیں اور یہاں کا ٹیکسچر تیار ہو چکا ہے اور گلی یہاں پر ریل دیکھ رہا ہے دوستو یہ کیا دیکھ رہا ہے یہاں پر ویڈیو سٹوپ کر کے کومنٹ میں بتائیں ارے یہ تو ٹینگے ٹینگے ہے جس نے ان کا دماغ خراب کر کے رکھا ہوا ہے اور میرا بھی میں جب بھی انسٹرگرام اون کرتا ہوں تو یہی میرے سامنے آ رہا ہے یہ دیکھ کر گلی کو غصہ آ جاتا ہے ادھر پوٹی باشون جیسی بھی لے کر آگے آ جاتا ہے وہ پھر یہاں پر خودائی کرنے لگتا ہے ارے یہ ٹینگے ٹینگے نے تو دماغ خراب کر کے رکھا ہوا ہے اس لئے پوٹی باشون اس کام میں لگا ہوا ہے پوٹی باشون اپنا کام کر رہا ہے اور ادھر گلی کو غصہ آتا ہے اور وہ اپنا موبائل اٹھا کر پھینکتا ہے ادھر گلی اپنا کام کر رہا ہوتا ہے تب ہی گلی موبائل کی طرف دیکھتا ہے کہ ارے گلی کو کہیں دورہ تو نہیں پڑ گیا گلی یہ دیکھنے کے بعد چلانے لگ جاتا ہے ارے یہ کیا ہو گیا اپنے گلی کو تو واقعی میں دورہ پڑ رہا ہے تب ہی گلی واپس سے سنبھالے میں آتا ہے اور پھر بہت زیادہ غصے میں ہو جاتا ہے کہ تب ہی گلی کہتا ہے ارے تمہیں دورہ پڑ گیا ہے ارے تمہیں چپل سنگھانی پڑے گی ارے پوٹی با شون چپل لے کے آؤ اس کو سنگھاؤ جلدی سے ادھر پوٹی با شون اس کی طرف دیکھتا ہے ارے لے کے آ رہا ہوں دو منٹ سبر کرو مجھے یہاں کے کھدائی کرنے دو ارے شون کی چپل سنگھنے کے بعد تو یہ بچارہ مر جائے گا تب ہی گلی اسے کہتا ہے مجھے بتاؤ تمہاری سمجھ سے آ تب ہی یہ کہتا ہے ٹینگے ٹینگے ڈلیٹ کر دو مجھے اب یہاں پر نہیں رہنا تب ہی گلی کہتا ہے ارے یہ میرے بس میں نہیں ہے اگر میں ڈلیٹ کر سکتا ہوتا تو میں کر دیتا کیونکہ میں تو خود اس سے بہت زیادہ پریشان ہوں تب ہی گلی کہتا ہے یہاں پر رہنا مشکل ہو گیا ہے اب میں منگل پر چلا جاؤں گا بہت ہی جلد بابا سے کہہ کر دوستو یہ دیکھنے کے بعد آدم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ کیا آپ کو ٹینگے ٹینگے کے اوپر ویڈیو چاہیے اگر آپ کو چاہیے تو نیچے کوونٹ بڑھ دیجئے ٹینگے ٹینگے ہم ٹینگے ٹینگے سٹوری لے آئیں گے تب ہی گلی بلی سے کہتا ہے ارے میں نے پودھوں کی ڈلیوری مگائی تھی جو کہ ڈلیوری میں لے کے آ رہا تھا لیکن اس کا کہنا ہے کہ اس کا ٹرک خراب ہو چکا ہے تو میں یہاں پر رکھتا ہوں اور تم اور پوٹھی با شونٹ جا کر وہ ڈلیوری لے کر آؤ اور ہمارا ٹرک لے کر جاؤ تب ہی بلی اس کی بات سنتے ہی کہتا ہے ارے میں نہیں جاؤں گا آج مجھے بہت زیادہ گصہ آیا ہو ہے اور میں سارا گصہ یہاں پر لکڑیوں پہ نکالوں گا تم اور پوٹھی با شونٹ جاؤ تب ہی اس کی یہ بات سنتے ہی یہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے میں ہی چلا جاتا ہوں لیکن یہ ساری کی ساری لکڑیاں لگا دینا اور یہ جو ٹیڑی ہوئی کھڑیا اس کو بھی سیٹ کر دینا اور ہاں اگر تمہارے موبائل میں ٹھنگے ٹھنگے آ جائے تو اس کو میرا سلام کہنا اس کو کہنا کہ تمہیں وہ سلام کہہ رہا تھا ان قریب ہم تم سے ملیں گے ادھر پوٹھی با شونٹ نیچے اتر آتا ہے اور پھر گلی کی طرف آنے لگتا ہے تہہ پوٹھی با شونٹ ایکسکویٹر چلا چلا کر تھک گیا ہے تب ہی اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے گاڑی میں چلاوں گا تھارا بھائی شونٹ ایسے گاڑی چلاے گا کسی نے سوچی نہ ہوگی تب ہی گلی اسے کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے تم ہی گاڑی چلا لو لیکن کہیں ٹھوک نہ دینا ادھر اپنا بلی پودھوں میں پتہ نہیں کیا کر رہا ہے ادھر پوٹھی با شونٹ سے ٹرک بلکل کنٹرول نہیں ہوتا اور یہاں پر یہ لکڑیوں میں مار کر لکڑیاں گھیرا دیتا ہے ارے یہ تو پریشان ہو گیا تب ہی گلی کہتا ہے ارے ہمیں وہ زندہ کھا جائے گا ارے یہاں سے بھاگنے کی کرو ادھر گلی کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے کہ اب یہ لکڑیاں دوبارہ سے مجھے لگانی پڑے گی لیکن دونوں یہ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور ادھر بیچارہ بلی کافی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور اس کو غصہ بھی آ جاتا ہے کہ پہلے جو میں نے لکڑیاں لگانی تھی اب اس سے زیادہ مجھے لکڑیاں لگانی پڑے گی بھرا دن ٹینگے ٹینگے سن کر سر میں درد ہو گیا ہے ارے اب تو کوئی کام کرنے کا دل ہی نہیں کر رہا یہی بلی دل میں سوچ رہا تھا لیکن اب ان کے آنے سے پہلے اس کو لکڑیاں لگانی ہوں گی یہاں پر ادھر گلی بلی جنگل کے راستے سے ہوتے ہوئے وہاں پر جانے لگتے ہیں ادھر پوٹی باش ہون ٹرک سپیڈ میں چلا رہا تھا آج تو پوٹی باش ہون کا دن ہی خراب ہے بیچارے سے آئے نقصان ہو گیا ادھر پوٹی باش ہون ٹرک چلا رہا ہے اور اسی جگہ پر جا رہے ہیں جہاں پر یہ ڈلیوری وین آیا ہے کیونکہ بہت سارے پودے ہیں تھوڑی ہی دیر بعد یہ اس جگہ پر پہنچ جاتے ہیں جہاں کی لوکیشن تھی لیکن جہاں پر تو دور دور تک کوئی بھی ڈلیوری وائل نظر ہی نہیں آ رہا گلی اور شون ٹرک سے نیچے اتر آتے ہیں اور پھر سامنے کی طرف دیکھنے لگ جاتے ہیں کیا آخر کارج یہ ڈلیوری وائل چلا تو چلا کہاں گیا ارے یہاں پر تو کوئی بھی نہیں ہے اور یہ تو جگہ بھی مجھے سنسانسی لگ رہی ہے دونوں کافی زیادہ ڈرے ہوئے تھے ارے یہاں پر تو ایک ٹرک کھڑا ہوا ہے کہیں یہ ٹرک اسی ڈلیوری وائل کا تو نہیں ہے ابھی گلی اس ٹرک کی طرف دیکھتا ہے اور پھر اس ٹرک کو دیکھتے ہی پہچان جاتا ہے کہ یہ اسی ڈلیوری وائل کا ہے جو کہ یہاں پر آیا ہے لیکن آخر کار وہ چلا کہاں گیا تب ہی گلی اور شون اس کے پاس جانے لگتے ہیں ہو سکتا ہے وہ ڈلیوری وائل اس کے قریب ہی ہو لیکن یہاں پر تو دروازہ کھلا ہوا ہے مطلب ڈلیوری وائل یہاں سے کہیں چلا گیا ہے لیکن آخر کار چلا کہاں گیا ارے یہاں پر تو اس میں پودے ہونے چاہیے تھے لیکن اس میں پودے بھی نہیں ہیں دونوں یہ دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں تب ہی پوٹی باشون گلی سے کہتا ہے ارے ہمیں یہاں پر نہیں آنا چاہیے تھا ارے یہ جگہ مجھے خطرناک لگ رہی ہے وہ ڈلیوری وائل کا پتہ ہی نہیں ہے آخر کار وہ ہے تو ہے کہاں ارے گلی یہ تمہیں اوڈر دن میں مگوانا چاہیے تھا لیکن تم تو ہر چیز رات کو ہی مگواتے ہو ارے اب وہ سیوت میں فساد یا نہ مجھے بھی اس سے اچھے تم اکیلے چلے آتے میں تو اپنا کام ہی کر رہا تھا تب ہی اس کی یہ بات سنتے ہی گلی کہتا ہے ارے تم تو بات بات پہ پر پرشان ہی ہو جاتے ہو ارے مجھے لگتا ہے کہیں ڈلیوری وائل یہاں پر سوسو کرنے گیا ہوا ہوگا چلو آؤ مل کر اس کو ڈھونڈتے ہیں ہمیں وہ مل جائے گا تم اس طرف کو جاؤ اور میں دوسری طرف کو جاتا ہوں ارے بات بات پہ ایسے نہ کیا کرو ارے کبھی تو اچھا بھی سوچ لیا کرو تب ہی اس کو یہ سمجھانے لگتا ہے اور اس کے بعد یہ دونوں ادھر ادھر چلے جاتے ہیں ڈلیوری وائل کو ڈھونڈنے کے لیے تب ہی گلی ادھر دوسری سائٹ پہ جانے لگتا ہے اور پوٹی وائل شون دوسری سائٹ پہ جانے لگتا ہے ارے ہو سکتا ہے ڈلیوری وائل یہاں پر سوسو کرنے گیا ہو ادھر اپنا پوٹی وائل شون کافی زیادہ گھبرائے ہوا ہے اسے لگ رہا ہے کہ کہیں اسے کوئی اٹھا کر لے جائے گا یہ جگہ اتنی زیادہ کھنڈر کیوں ہے یہاں پر کوئی رہتا کیوں نہیں ہے یہاں پر گھر تو بنے ہوئے ہیں لیکن یہاں پر رہتا کوئی نہیں ہے ادھر پوٹی وائل شون ادھر ادھر دیکھ رہا ہے یہ تب ہی پوٹی وائل شون کی نظر ایسی چیز پر پڑتی ہے جس کو دیکھ کر یہ اور زیادہ گھبرائے جاتا ہے ادھر گھلی دوسری سائٹ پر اس کو ڈھونڈ رہا ہے لیکن وہ تو مل ہی نہیں رہا تب ہی گھلی یہاں سے جا رہا ہوتا ہے کہ تب ہی گھلی کو سامنے ایک لاش نظر آتی ہے جس کو دیکھتا ہی رہ جاتا ہے گھلی تب ہی گھلی نیچے دیکھتا اور کافی زیادہ گھبرا جاتا ہے ادھر یہ مجھے ڈیلیوری بوائی لگ رہا ہے ادھر یہ کیا ہو گیا ڈیلیوری بوائی کو کس نے مار دیا گھلی سے دیکھ کر کافی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کہ تب ہی گھلی کو چکنے کی آواز آتی ہے گھلی یہ سن کر کافی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے ارے یہ چکنے کی آواز تو پوٹی وائی شون کی لگ رہی ہے گھلی باگ کر وہاں پر جانے لگتا ہے کہ تب ہی گھلی کو یہاں پر کچھ نظر آتا ہے ارے یہ تو چکی ڈول ہے جس نے پوٹی وائی شون کی اوپر پاؤں رکھا ہوا ہے اور ادھر گلی بھی کافی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کہ آخر کار یہ کونسی بلا ہے جس نے بوٹھی باشون کو پکڑ لیا ہے لیکن گلی بیچارہ کچھ نہیں کر پاتا ادھر بوٹھی باشون بیچارہ بہت زیادہ ہڑ بڑی میں ہے تب ہی یہ اس کو آواز لگاتا ہے ارے گلی بجے بچاؤ ارے اتنا آل سی پن نہ دکھاؤ شون ڈرہا ہوا ہے کیونکہ اس کے اوپر بہت ہی بڑا ہتھیار ہے یہ کبھی بھی شون کے پیٹ میں جا سکتا ہے پوٹھی باشون کو سافتھار رہنا ہوگا کیونکہ تھوڑا سبھی یہ ہیلا تو پھر تو اسے کوئی بھی نہیں بچا سکتا کیونکہ اس کے اوپر چاکو ہے اور پھر اس کے ریچے پوٹھی باشون ہے ادھر گلی کنفیوز ہے تب ہی گلی کہتا ہے شون تم کھبرانا مت میں تمہارے پاس آ رہا ہوں اور اس سے بھی میں لپٹ لیتا ہوں لیکن تب ہی چکی ڈول کے پیچھے پوٹل کھلتا ہے تو پھر چکی ڈول پوٹھی باشون کو لے کر چلا جاتا ہے اور یہ پوٹل بند ہو جاتا ہے ادھر گلی اس کی طرف بھاگتا ہے گلی نے کافی زیادہ دیر کر دی چکی ڈول پوٹھی باشون کو لے کر جا چکا ہے ادھر گلی اس کے پاس آتا ہے ادھر ادھر دیکھنے لگ جاتا ہے لیکن اب کیا فائدہ اب تو وہ اسے لے کر چلا گیا ہے گلی کافی زیادہ کنفیوز ہے کہ آخر کارج یہ چکی ڈول کے پاس اتنی زیادہ شکتیاں کیسے یہ چکی ڈول تو کافی زیادہ پاورفل ہے ادھر گلی کافی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ پوٹھی بائشون کو نہیں بچا سگا لیکن اب کیا کر سکتا ہے بیچارہ تب ہی گلی رونے لگ جاتا ہے دوستو بیچارہ گلی رو رہا ہے لیکن آپ لوگ پھر بھی سبسکرائب نہیں کرتے گلی بیچارہ رو رہا ہوتا ہے تب ہی گلی اپنے آنسو پوچھتا ہے لیکن گلی یہ سوچتا ہے کہ اب رونے سے کیا فائدہ مجھے اب بابا کے پاس جانا ہوگا تب ہی گلی سیڈ ہو کر وہاں سے جانے لگتا ہے گلی اب بابا کے پاس جائے گا اور بابا سے اس کی ہیلپ مانگے گا اور پھر چکی ڈول کا صفایہ کر دے گا تب ہی گلی وہاں سے بھاگنے لگتا ہے اپنے ٹرک کی طرف لیکن گلی ابھی تک پریشان ہے کہ گلی اپنے پوٹھی بائشون دوست کو بچا ہی نہیں سکا دوستو اگر آپ لائک اور سبسکرائب کریں گے تو پوٹھی بائشون جل سے جل مل جائے گا دوستو اگر آپ گلی کی سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو نیچے ییس لکھئے ادھر گلی وہاں سے جانے لگتا ہے گلی اندر ہی اندر کافی زیادہ پریشان ہے کہ وہ اپنے دوست کو نہیں بچا سکا لیکن گلی اب کرتا بھی تو کیا کرتا اگر گلی بھی نہ بچتا تو پھر پوٹھی بائشون کو کون بچاتا ادھر بلی نے ایک لکڑی لگائی ہے جس کو یہ دیکھ کر کافی زیادہ کنفیوز ہے کہ یہ ٹھیک لگی ہے یا پھر نہیں کیا دوستو یہ ٹھیک لگی ہے ارے یہ تو بلی نے اٹھی لگا دی ہے جس کو یہ دیکھ کر کافی زیادہ پریشان ہوا کھڑا ہے ارے مجھے لگتا ہے بلی پاگل ہو گیا ہے ارے بلی تو آج کوئی بھی کام ٹھیک سے نہیں کر رہا کہ تب ہی بلی مسکرانے لگتا ہے اور پھر اپنا سر پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے کہ آج مجھ سے یہ کیا ہو رہا ہے اس کو توڑ کر اب دوبارہ لگانا ہوگا لیکن یہ ہاتھ سے نہیں ٹوٹے گی اس کے لیے ایکسکویٹر لانا ہوگا اپنے بلی کو ایکسکویٹر نہیں چلانا آتا لیکن گلی اور شون کے آنے سے پہلے اس کو یہاں پر لانا ہوگا اور پھر یہ ساری چیزیں ٹھیک کر دی ہوگی تب ہی بلی اپنی سکس پیک والی گردن کو سیدھا کرنے لگتا ہے تب ہی بلی وہاں سے جانے لگتا ہے ایکسکویٹر کی طرف اور اب یہ استاد بنے گا اور اس کو چلا کر یہاں پر لے آئے گا بلی کی کنڈلی آج اس کے ساتھ نہیں ہے لیکن پھر بھی بلی پنگے لیتا جا رہا ہے تب ہی بلی ایکسکویٹر کی طرف آ جاتا ہے نہ جانے اب یہ کیا کانڈ کرے گا تب ہی یہ ایکسکویٹر میں بیٹھ کر یہاں سے سیدھا آگئی چلا جاتا ہے ارے یہ تو اس کو موردہ ہی نہیں آتا یہ یہاں پر ساری لکڑیاں گرا دیتا ہے ارے یہ کیا اس نے کانڈ کر دیا ہر چیز کی بربادی کرنے کے بعد بلی کافی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے ارے یہ تو ایک پرویلم کو سولف کر دے والا تھا ارے اس نے تو ساری چیزوں کو ہی بگار دیا لیکن پھر بھی اس کا مان نہیں بڑھتا مجھے لگتا ہے آپ کسی اور چیز کی بربادی کرے گا یہ تب ہی یہ ایکسکوویٹر آگے کی طرف چلاتا ہے ارے یہ کیا اس نے تو ٹری بھی گیرا دیا ارے یہ بلی کیا کر رہا ہے بلی کو نیچے اترانا چاہیے اس سے پہلے کہ یہ سب کچھ گیرا دے اور پھر گلی اور پوٹی با شون کی ڈانٹ کھائے ارے جو بھی شون اور گلی نے کام کیا تھا اس نے تو سارا کا سارا خراب کر دیا تب ہی یہ ایکسکوویٹر سے نیچے اترانا ہے اور پھر دوسری طرف جانے لگتا ہے ارے آج اس سے تو کام خراب ہو رہا ہے اب اسے کوئی اور کام نہیں کرنا چاہیے ورنہ یہ سب کچھ بگاڑ دے گا ارے یہ تو اپنا پوٹی با شون ہے جس کو چکی ڈھول دے لٹکایا ہوا ہے ارے یہ چکی ڈھول تو کافی زیادہ خطر داک ہے ادھر بیچارہ اپنا پوٹی با شون لٹکا ہوا ہے اور اس کی زندگی اتنی زیادہ خطرے میں ہے کہ آپ لوگ سوچ نہیں سکتے چکی ڈھول کبھی بھی پاگل ہو سکتا ہے اور اسے مار سکتا ہے نہ جانے کیوں وہ پوٹی با شون کو نہیں مار رہا یہاں پر جتنے بھی سکیلٹن پڑے ہیں اس سے پہلے آئے ہوئے لوگوں کے ہیں اور یہ کافی زیادہ خطر داک ہے ان کو مار کر یہی پر پھینک دیتا ہے لیکن مجھے لگتا ہے چکی ڈھول کسی خاص ٹائم کا انتظار کر رہا ہے جس کی وجہ سے یہ پوٹی با شون کو نہیں مار رہا تب ہی یہ چکی ڈھول وہاں سے دور جانے لگتا ہے اپنا کھنجر لے کر مجھے لگتا ہے یہ کوئی اور شکاہ ڈھونڈنے کے لیے جا رہا ہے لیکن اس نے پوٹی با شون کو مارا کیوں نہیں یہ تو مجھے بھی نہیں پتا مجھے لگتا ہے یہ ڈھول کسی خاص ٹائم کا انتظار کر رہا ہے جس ٹائم میں یہ پوٹی با شون کو مارے گا مجھے لگتا ہے یہ کسی کی بلی دیتا ہے اور اسی بلی کے لیے پوٹی با شون کو رکھا ہوا ہے ارے نہیں نہیں دلی بلے کے لیے نہیں صرف بلی کے لیے تب ہی یہاں پر دو موسٹر آ جاتے ہیں تب ہی ڈھول انہیں کہتا ہے اس کا دھیان رکھنا یہ یہاں سے جانے نہیں چاہیے اور نہ تمہیں مار دھوں گا تب ہی یہ کہتے ہیں نہیں جائیں گے آپ لوگ پریشان مت ہو ہم یہاں سے نہیں ہلیں گے اور اس کو کہیں نہیں جانے دیں گے آپ ہمارے اوپر بھروسہ رکھیں تب ہی چکی ڈھول وہاں سے جانے لگتا ہے ارے یہ موسٹر تو اس کے ہیں جو کہ یہاں پر اس نے سیکیورٹی گارٹ کھڑے کر دی ہیں تب ہی ڈھول وہاں سے چلا جاتا ہے ادھر گھلی اپنا بابا کے پاس جا رہا ہے کیونکہ ڈھول سے اب بابا ہی لڑ سکتا ہے اور پوٹی با شون کو بچا سکتا ہے ادھر بیچارہ گھلی اکیلا ہو گیا ہے اور کافی زدہ پریشان ہے تب ہی گھلی اپنے دل میں بڑا بڑا رہا ہوتا ہے کہ ارے گھلی تو تو شون کو ہی نہیں بچا پایا ارے تو کیسا اس کا دوست ہے لیکن اس میں گھلی کی غلطی نہیں ہے چکی ڈھول کافی زدہ پاورفل ہے چکی ڈھول اگر پوٹل کھول کے وہاں سے نہ باگتا تو ہو سکتا ہے گھلی اسے بچا لیتا اور ادھر مونسٹر ارے یہاں سے ہم نہیں جائیں گے ہم یہاں پر کھڑے رہیں گے یہاں تک کہ ڈھول واپس نہیں آ جاتا اور یہاں پر ہم اس کی کیار کریں گے اور ہمیں اس کا اینام ملے گا تب ہی دوسرا مونسٹر کہتا ہے ارے ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو ہم یہاں سے نہیں جائیں گے اور تم دیکھ لینا جہاں پر جو بھی آئے گا یہاں سے اس کی لاش ہی جائے گی اور اس کے بدلے میں چکی ڈھول ہمیں بہت کچھ دے گا ہم یہاں پر پوری کیار کریں گے ہا 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 ارے یہ تو ٹانگیں جانی پہچانی لگ رہی ہے ارے یہ تو بابا ہے جو کہ یہاں پر ایکسرسائز کر رہا ہے بابا نے ابھی ابھی روزہ افطار کیا ہے بابا یہاں پر کسرت کر رہا ہے پورے دن بابا بھوکھا رہا ہے بابا یہاں پر اپنے ڈھولے شولے بھنا رہا ہے لیکن بابا یہ نہیں جانتا کہ یہاں پر ابھی گلی آنے والا ہے اور پھر پوٹی باز چھون کے ساتھ یہ کیا ہوا ہے لیکن ہمیشہ کی طرح گلی یہاں پر کوئی نہ کوئی بری خبر لے کر آ جائے گا یہ بابا بھی جانتا ہے ارے کافی دن ہو گئے ہیں یہاں پر بری خبر نہیں آئی تو دوستو کیا ہوگا ارے یہ تو کوئی ڈوکٹر ہے جو کہ یہاں سے جا رہا ہے لیکن آخر کاج یہ کہاں پر جا رہا ہے تھوڑی ہی دیر بعد یہ یہاں پر پہنچ جاتا ہے ارے یہ تو مونسٹر کھڑے ہوئے ہیں تب ہی مونسٹر اسے روکتا ہے اور اسے کہنے لگتا ہے تب ہی یہ دوکٹر کہتا ہے ارے میرا نام ڈوکٹر سوڈا ہے مجھے تم اندر ایسے کیسے نہیں جانے دوگے میں چلا جاؤں گا میں بہت زیادہ خطر داک ہوں تمہارے جیسے مونسٹر سے پہلے بھی پالا پڑتا رہتا ہے تب ہی یہ مونسٹر دوسرے مونسٹر سے کہتا ہے تب ہی دوسرا مونسٹر کہتا ہے ارے تم ٹینشن ڈالو ارے اس کو میں کر دوں گا دھو تی پھاڑ کروں بال اور ایسا دکھاؤں گا کبال کسینا سوچی نہ ہوگی اور اب تم دیکھو اس کو میں چھوڑوں گا نہیں اب میں نہیں جانتا یہ ارے انہوں نے تو ڈوکٹر سوڈا کی حالات خراب کر دی تب ہی دوسرا مونسٹر پانی میں کھوٹتا ہے ارے یہ پانی تو لاوہ میں بدل گیا تب ہی اس کو اس میں پھینکا جاتا ہے بچارہ جل کر راہ ہو جاتا ہے ارے یہ تو کویلا بن چکا ہے ارے یہ تو کلوہ بن چکا ہے تب ہی دوسرا مونسٹر کہتا ہے یہ بن گیا ٹینگے ٹینگے اب جلدی سے چلو ہمیں پیرا دینا ہے ارے بابا کسی سے بات کر رہی ہے دراصل بابا کے دوست کی کول آئی ہوئی ہے جو کہ بابا کو اپنے گھر بھولا رہا ہے اس کو ارجنٹ بابا سے کوئی کام ہے لیکن اگر بابا چلے گئے تو بیچارہ گلی کہا جائے گا گلی تو اسی کی طرف آ رہا ہے لیکن بابا تو آگے کا پلان بنا کر کھڑے ہوئے ہیں اور بابا نے آگے وعدہ بھی کر دیا کہ بابا تھوڑی ہی دیر بعد وہاں پر جانے والا ہے لیکن بابا جائیں گے کس پہ ارے بابا کی تو یہاں پر کوئی گاری ہی نہیں کروی اور نہ ہی کوئی سکوٹر کھڑی ہوئی ہے ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا تب ہی بابا کسی کو بھولانے لگتے ہیں ارے بابا کس کو بھولا رہی ہیں بابا اوپر دیکھ رہے ہیں اس کا مطلب اوپر سے کوئی چیز آنے والی ہے ارے یہ تو بادل ہے جو کہ کافی دنوں بعد آ رہا ہے تب ہی یہ بابا کے پاس آنے لگتا ہے بادل نیچے اترتا ہے اور پھر اترتے ساتھ بابا کو سلام کرتا ہے بابا اس کو کہتے ہیں ہمیشہ خوش رہو تم ہمیشہ سے میری بات مانتے ہو اب جلدی سے میرے دوست کے پاس لے کر چلو تب ہی بادل کہتا ہے ارے بابا میں نے آپ کو کبھی منع کیا ہے چلو بابا آپ کو لے کر چلتا ہوں آپ اتنا زیادہ پریشان بات ہو تب ہی بابا اس پر بیٹھ جاتے ہیں اور بادل سے کہنے لگتے ہیں چلو بادل جلدی سے مجھے لے چلو یہ بادل ہوا میں اڑ جاتا ہے اور بابا کو لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے بادل بابا کی ہر بات مانتا ہے لیکن دوستو آپ نہیں مانتے اگر آپ مانتے ہوتے تو آپ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوتے بادل اور بابا کے جانے کے بعد تب ہی وہاں پر گلی آ جاتا ہے ارے گلی لیٹ ہو چکا ہے ریسینٹلی بابا نکل چکے ہیں لیکن گلی یہ بات نہیں جانتا اگر گلی تھوڑی دیر پہلے آ جاتا تو بابا یہی پر ہوتے لیکن اب بابا جا چکے ہیں اپنے دوست کے گھر یہ گلی کے لیے بہت زیادہ بری خبر ہے گلی تھوڑی دیر پہلے یہاں پر آ جاتا تو بابا کو یہی پر پاتا تب ہی گلی کافی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے گلی یہ نہیں جان پا رہا کہ بابا یہاں پر ہے یا پھر نہیں گلی ادھر ادھر دیکھنے لگ جاتا ہے کہ بابا آخر کار چلے کہاں گے ارے یہ ٹیبل اور کرسیاں تو بائر ہی پڑی ہوئی ہیں اس کا کیا مطلب کہ بابا یہی کہیں ہیں گلی کے دل میں یہ بات آتی ہے گلی کافی زیادہ شانت ہو جاتا ہے تب ہی گلی سوچتا ہے کیوں نہ جا کر اندر دیکھا جائے کہیں بابا سو نہ رہے ہوں کیونکہ ابھی رات ہو رہی ہے لیکن بابا اتنا جلدی تھوڑی نہ سو جاتے ہیں تب ہی گلی بابا کی کٹھیا کے اندر جانے لگتا ہے گلی ادھر اندر آ جاتا ہے لیکن بابا تو یہاں پر موجود ہی نہیں ہے گلی ادھر ادھر دیکھنے لگ جاتا ہے لیکن گلی چھت پر کیا دیکھ رہا ہے ارے بابا کوئی چمکادر ہے جو کہ یہاں پر لٹکے ہوئے ہوں گے لیکن یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے گلی کافی زدہ مایوس ہو جاتا ہے جو کہ پہلے بھی ہوا تھا تب ہی گلی یہاں سے باہر آنے لگتا ہے گلی کی کنڈلی اس کے ساتھ نہیں ہے گلی کو یہ پہلے ہی سوچ لینا چاہیے تھا تب ہی گلی باہر کی طرف آنے لگتا ہے لیکن بیچارہ گلی سوچتا تو کیا سوچتا یہ تو سارا کچھ اچانک سے ہوا ہے چکیڈول اس کو لے کر چلی گئی تھی تب ہی گلی اپنے ٹرک کی طرف آنے لگتا ہے اب یہ بلی کی طرف جائے گا کیونکہ اب ایک ہی رستہ بچا ہے بلی کی طرف جانے کا کیونکہ بلی کو بچانا ہوگا اور بلی کو بتانا بھی ہوگا کہ پوٹی باہر شنکو چکیڈول نے پکڑ لیا ہے اس لیے گلی یہاں سے جانے لگتا ہے اب ان دونوں کو ساتھ ساتھ رہنا ہوگا اس لیے گلی یہاں سے جا رہا ہے یہ لوٹ کر بابا کے گھر ضرور آئے گا لیکن بلی کو ساتھ لے کر ادھر بلی نے ساری لکڑیاں دوبارہ سے سیٹ کر دی ہیں اور بلی کافی زیادہ خوش ہے آپ نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا تھا کہ کیسے اس نے ساری لکڑیاں توڑ دی تھی اگر آپ نے نہیں دیکھی تو جا کر ضرور دیکھیں وہ بھی ویڈیو کافی زیادہ مزے کی بنی تھی ادھر بلی کافی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے ایک چیز دیکھ کر ارے آخرکار ایسا اس نے کیا دیکھ لیا ہے چلو ہم بھی دیکھتے ہیں ارے یہاں پر تو درک کے نیچے ایک بہت ہی بڑا خنجر ہے لیکن یہ خنجر کس کا ہے وہ کیوں نظر آ رہا ہے ارے مجھے تو یہ چکیڈول لگ رہا ہے ادھر بلی کافی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کہ آخرکار یہ خنجر کس کا ہے تب ہی بلی اس کی طرف بڑھنے لگتا ہے جو کہ اس کی سب سے بڑی غلطی تھی ارے بلی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے ارے وہ چکیڈول ہے جس کی طرف بلی جاتا جا رہا ہے ارے بلی کی یہ سب سے بڑی غلطی ہے بلی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے پوٹی وائز شون پہلے پکڑا جا چکا ہے اور مجھے لگتا ہے اب بلی کی باری ہے تب ہی بلی ادھر دیکھ رہا ہوتا ہے اور بلی کافی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے ارے یہاں پر تو کوئی چیز نہیں ہے کہ تب ہی اچانک سے اس کے پیچھے چکیڈول آ جاتا ہے تب ہی بلی چکیڈول کو دیکھ کر کافی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور یہ اس کو بہت ہی زور سے خنجر مار دیتا ہے بلی یہاں پر گر جاتا ہے ارے یہ چکیڈول تو کافی زیادہ خطر داک اور کافی زیادہ ڈراؤنی ہے تب ہی یہاں پر بیچارے بلی کا خون نکل دے لگتا ہے ارے یہ کیا بلی تو یہاں پر پہنچے ہی نہیں اور بلی کو بھی اس نے گرفتار کر لیا تب ہی یہ چکیڈول اس کی طرف دیکھنے لگتا ہے تھوڑی دیر بعد وہاں پر گلی بھی آ جاتا ہے لیکن گلی نے آنے میں دیر کر دی ہے گلی پکڑا جا چکا ہے وہ چکیڈول اس کو اپنے گھر لے گیا ہے گلی اب اکیلا بچ چکا ہے دوستو آپ اس کا ساتھ دیں اور چینل کو سبسکرائب کریں بیچارہ گلی اب اکیلے بچ چکا ہے ادھر کافی سدہ بلٹ پڑا ہوا ہے جس پہ گلی کی نظر نہیں پڑی ارے یہ تو چکیڈول ہے جو کی جان پر دوبارہ سے آ چکی ہے لیکن اب یہ کس کو لے آئی ہے یقینا یہ بلی کو ہی لے آئی ہوگی ارے واقعی یہ تو بلی ہے اور گلی کا کافی زیادہ خون نکل چکا ہے اور اس کو گہرا گھاؤ بن چکا ہے اب نہ جانے بیچارے بلی کے ساتھ کیا ہوگا اور پوٹھی با شون بھی اس کے قبضے میں ہیں ارے یہ چکیڈول تو کافی زیادہ خطرناک ہے ادھر گلی آ جاتا ہے اور سامنے کی طرف دیکھنے لگ جاتا ہے لیکن اسے سامنے کچھ نظر نہیں آتا کیونکہ یہاں پر تو بلی ہی نہیں تھا تب ہی یہ ادھر ادھر دیکھنے لگ جاتا ہے ارے ساتھ میں ہی بلڈ پڑا ہوتا ہے گلی وہاں پر جانے لگتا ہے بلڈ دیکھنے کے لیے کیا کرکار جیے بلڈ کس کا پڑا ہے گلی کو یہ نہیں پتا کہ یہ بلڈ بلی کا ہے تب ہی گلی اس کے پاس آنے لگتا ہے ارے گلی یہ کیا کر رہا ہے تب ہی گلی اس کے پاس آ کر اس کو دیکھنے لگ جاتا ہے گلی کافی زیادہ گبرا جاتا ہے ارے بلی تو ادھر ہی تھا اور یہاں پر بلڈ بھی پڑا ہوا ہے اس کا مطلب یہ بلی کا بلڈ ہے گلی ذہن میں سوچنے لگ جاتا ہے کیونکہ اس کے علاوہ یہاں پر کوئی بھی نہیں تھا تب ہی اس کے سر میں شدید در دونے لگ جاتا ہے اور یہ کافی زیادہ گبرا جاتا ہے گلی کو کافی زیادہ ٹینشن ہونے لگ جاتی ہے کہ آخر کار بلی کہاں چلا گیا اور یہاں پر بلڈ بھی پڑا ہوا تھا کہ تب ہی گلی وہاں پر بھی ہوش ہو جاتا ہے گلی بہت سارا بلڈ دیکھ لیتا ہے جس کو دیکھتے ہی یہ وہاں پر بھی ہوش ہو جاتا ہے لیکن اب بابا کو کون بتائے گا کیونکہ گلی یہ بات جانتا تھا کہ چکلی ڈول سب کو پکڑ رہا ہے اس کے سوا تو کوئی جانتا ہی نہیں ہے اور جو بلڈ ہے اس کو چکی ڈول پکڑ چکا ہے اور یہاں پر گلی بھی ہوش ہو چکا ہے اب نہ جانے کون بابا کو بتائے گا ارے یہ جگہ بھی خطرے سے فل ہے کیونکہ یہاں پر دو دو مونسٹر کھڑے ہوئے ہیں اور اس کے اندر گلی اور پوٹی باشون کو قید کیا گیا ہے مطلب اندر جانے کا کوئی چانس ہی نہیں بنتا کہ یہاں پر کوئی اندر جا سکے ارے سوائے بابا کے کیونکہ بابا کافی زیادہ پاورفل ہیں بابا ان مونسٹر کو مار دیں گے ادھر پوٹی باشون اور گلی کو پکڑا ہوا ہے اور ان کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا ان کو پکڑتے ہوئے گلی نے دیکھا تھا لیکن گلی بھی اب بھی ہوش ہو چکا ہے مطلب ان کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا ابھی پہلا مونسٹر دوسرے مونسٹر سے کہتا ہے ابے ہو نمبر دو میں تو کہتا ہوں ان کو پکڑ کر کھا جاتے ہیں مجھے بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے یہاں پر اندر جا کر ان کو لے کے آؤ میں کھانا چاہتا ہوں ان کو تب ہی دوسرا مونسٹر کہتا ہے ابے ہو ہم ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ چکی ڈول ہمیں آ کر ختم کر دے گا ارے وہ بھی کافی زیادہ خطرناک ہے میں ایسا نہیں کروں گا اگر تمہیں کھانا ہے تو تم خود جا کر کھالو میں ایسا بالکل نہیں کروں گا ابے تو تو ایسے ہی ڈرتا رہتا ہے ارے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے تو تو میرا کام نہیں کر رہا اب تو دیکھ میں ان کو کیسے کھاتا ہوں تمہارے سامنے ہی کھاؤں گا ارے کچھ بھی نہیں ہوتا تم ایسے ہی ڈرتے ہو ادھر بابا بھی اپنے دوست کے گھر پہنچ جاتے ہیں ارے سامنے رہا اس کے دوست کا گھر تب ہی بادل نیچے اترنے لگتا ہے بابا اپنے دوست کے گھر پہنچ جائے ہیں اب پتہ چل جائے گا کہ بابا کے دوست کو کونسی پرشانی تھی یہاں پر بابا پہنچ جاتے ہیں اگر بابا کا دوست بابا کو نہیں بلاتا تو گلی بابا کے گھر پہنچ جاتے اور پھر گلی بابا سے مل بھی لیتے اور ساری بات بھی کر لیتے لیکن بابا کے دوست کے بلانے کی وجہ سے گلی وہاں سے لوٹ گیا اور گلی بیچارہ بھی ہوش ہو گیا تب ہی بابا بادل سے نیچے اتر آتے ہیں اور پھر بابا اپنے دوست کے گھر کی طرف دیکھنے لگ جاتے ہیں لیکن مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ بابا کے دوست نے بابا کو یہاں پر کیوں بلائیا ہے لیکن بابا کا دوست ہے کہاں مجھے لگتا ہے وہ گھر کے اندر ہے تب ہی بابا گھر کے گیٹ کے پاس جانے لگتا ہے تاکہ بابا اپنے دوست کو بولا پائے تب ہی بابا گھر کے قریب آ جاتا ہے اور پھر دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن بابا دروازہ نو کیوں نہیں کر رہے بابا یہاں پر کھڑے رہتے ہیں ارے یہاں پر تو دور بل بھی لگی ہوئی ہے لیکن بابا دور بل کو کیوں نہیں دیکھ رہے تب ہی بابا دور بل کو دیکھتے ہیں وہ دور بل بجانے لگتے ہیں دور بل بجانے کے بعد بھی باہر کوئی نہیں آتا بابا کافی زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ آخر کار میرا دوست کہاں پر چلا گیا ارے کہیں بابا کا دوست باہر سوسو کرنے تو نہیں گیا تب ہی بابا بادل کی طرف جانے لگتے ہیں تاکہ بادل سے بھی پوچھ پاؤں کہ آخر کار میرا دوست کہاں ہے لیکن بادل ایسا کیسے بتا سکتا ہے کیونکہ بادل تو بابا کے ساتھ ہی آیا ہے تب ہی بابا اسے پوچھنے لگتے ہیں ارے کیا تمہیں کوئی پتا ہے کہ آخر کار میرا دوست کہاں پر چلا گیا میں نے دور بل بھی بجائی ہے لیکن کوئی ریپلائی نہیں آیا تب ہی بادل کہتا ہے ارے بابا مجھے نہیں پتا میں تو آپ کے ساتھ ہی آیا ہوں ارے آپ ٹینشن نہ لیں مل کر ویٹ کر لیتے ہیں ابھی وہ آ جائیں گے ارے یہ تو بابا کے دوست ہیں جو کہ یہاں پر آ رہے ہیں لیکن یہ اتنا زیادہ اوداس کیوں ہیں آخر کار ان کے ساتھ ایسا کیا ہو گیا جس کی وجہ سے یہ اتنا زیادہ اوداس ہیں تب ہی یہ بابا کے پاس آنے لگتے ہیں اور پھر بابا کی طرف دیکھنے لگ جاتے ہیں تب ہی بابا ان سے پوچھتے ہیں ارے میرے دوست میرے بھائی تم اتنے زیادہ پریشان کیوں ہو اپنی پرشانی مجھے بتاؤ تب ہی بابا بتاتے ہیں کہ میرا چھوٹا سا بیٹا ہے جس کو نہ جانے کون اٹھا کر لے گیا ہے مجھے یہ نہیں پتا اور بھی کافی ساری خبریں آ رہی ہیں کہ بہت سارے بچوں کو اٹھایا جا رہا ہے میں نے آپ کو اس لیے بھلایا ہے تاکہ اس پہ کنٹرول پاسکیں اس سے پہلے کے گلی بلی کو بھی اٹھا لیا جائے مجھے امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی تب ہی اس کی یہ بات سنتے ہی بابا کہتے ہیں ارے مجھے پورے طریقے سے سمجھ آ گئی ہے لیکن اس سے پہلے ہمیں گلی اور بلی کے پاس جانا ہوگا تاکہ انہیں وہ کچھ کہنا پائے تب ہی بابا اور اس کا دوست بادل پر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر بادل اڑ کر گلی اور بلی کے گھر جانے لگتا ہے لیکن اب کافی زیادہ دیر ہو چکی ہے بابا کو پہلے گلی اور بلی کے گھر جانا چاہیے تھا اب تو پوٹھی باز شون بلی دونوں پکڑے جا چکے ہیں اور بیجارہ جو گلی ہے ویسے ہی بیہوش ہو چکا ہے تھوڑی ہی دیر بعد یہ گلی اور بلی کے گھر پہنچ جاتے ہیں بادل یہاں پر لینڈ کرنے لگتا ہے لیکن یہاں پر تو سب کچھ خراب ہوا پڑا ہے ادھر کرین نے ایک پیڑ گیرا کر رکھا ہوا ہے بابا اور اس کا دوست دونوں یہاں پر پہنچ چکے تھے اور انہیں سامنے کچھ بہت زیادہ خطرناک نظر آ جاتا ہے ارے یہاں پر تو گلی بھی ہوش ہوا پڑا ہے اور یہاں پر ساتھ میں بہت زیادہ خون پڑا ہوا ہے یہ خون بیچارے بلی کا ہے جو کہ بیچارہ یہاں پر چکی ڈول کے ہاتھوں کافی زیادہ زخمی ہو گیا ہے لیکن وہ موت کے موں میں پڑا ہوا ہے ادھر بابا اور اس کا دوست گلی کو دیکھنے لگ جاتے ہیں ارے یہ تو معاملہ کافی زیادہ خطرناک ہوتا جا رہا ہے تب ہی بابا کہتے ہیں میں اسے نہیں چھوڑوں گا جس نے بیچارے گلی کا یہ حشر کیا ہے اب تم دیکھ لینا یہاں پر بیچارہ گلی پڑا ہوا ہوتا ہے تب ہی دوسرا بابا کہتا ہے اس کو اسی نے مارا ہے جس نے میرے بیٹے کو پکڑا ہے مجھے امید ہے وہ سب کو مارتا چلا جا رہا ہے نہ جانے وہ کون ہے جل سے جل اسے ہمیں پکڑنا ہوگا ایسے تو وہ سب کو مارتا چلا جائے گا ہمیں اس پروبلم کا سلوشن نکال نہ ہوگا ورنہ یہ سب کے لیے اچھا نہیں ہوگا اور اب نہ جانے کیا چکی ڈول کا ہونے والا ہے کیونکہ دونوں بابا کو پتا چل گیا ہے اور ادھر دونوں مونسٹر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں تب ہی ان میں سے ایک مونسٹر اندر کی طرف جانے لگتا ہے گلی یا پھر شون کو کھانے کے لیے کیونکہ اسے بھوک لگ رہی ہے اور چکی ڈول یہاں پر نہیں آیا ارے یہ تو چکی ڈول کے ساتھ گرداری کر رہا ہے تب ہی یہ اندر کی طرف آ جاتا ہے اور اب نہ جانے یہ کس کو کھانے والا ہے یہاں پر بلی اور شون لٹکے ہوئے ہیں ان دونوں میں سے ایک کو یہ کھا جائے گا کیونکہ اسے کافی زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے تو دوستو ان دونوں کے ساتھ کیا ہوگا مونسٹر پوٹی باز شون کو اٹھا لیتا ہے پھر اس کو لے کر باہر جانے لگتا ہے نہ جانے پوٹی باز شون کے ساتھ یہ کیا کرنے والا ہے دوستو یہ اس کو کیوں اٹھا رہا ہے یہ سٹوری آپ کو پارٹ 4 میں سمجھ آئے گی پوٹی باز شون کو یہ باہر لے کر آنے لگتا ہے کیونکہ یہ اسے کھانے والا ہے دوستو کیا اس چینل پر ڈیلی ویڈوز آنے چاہیے نیچے کومنٹ میں ووٹ کیجئے ادھر پوٹی باز شون کو یہ لے کر باہر آ جاتا ہے دوسرے مونسٹر کے پاس جس نے اسے منع کیا تھا کہ اندر مت جاؤ اور پوٹی باز شون کو نہ اٹھا کر لاؤ تب ہی دوسرا مونسٹر کہتا ہے میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ ایسا مت کرو تمہیں چکی ڈول نہیں چھوڑے گا ارے چکی ڈول کافی زیادہ خطرناک ہے ارے تم ایک چوکی دار ہو تم تو غداری کر رہے ہو تم کافی زیادہ غلط کر رہے ہو تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تب ہی دوسرا مونسٹر وہاں سے جانے لگتا ہے اس کے بعد کو اگنور مار دیتا ہے ارے یہ مونسٹر تو بالکل بھکڑ ہو چکا ہے ادھر بابا کا دوست بابا کو بتاتا ہے کہ ہمیں اس کو ڈھونڈا ہوگا یہ خونی کافی زیادہ خطرناک ہے ارے اس نے تو بلی کے اوپر بھی اٹیک کر دیا لیکن آخر کارج یہ بلی اور شون کہاں پر ہیں ہمیں انہیں جل سے جل ڈھونڈا ہوگا نہ جانے یہ خونی کتنا زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے ارے مجھے تو اپنے بچے کی بھی فکر ہے نہ جانے وہ کہاں چلا گیا تب ہی دوسرا بابا کہتا ہے ارے تم پریشان مت ہو ہم جل سے جل اسے ڈھونڈ لیں گے اور یہ خونی جتنا بھی چالاک ہو ارے وہ ہم سے بچ نہیں پائے گا مجھے یقین ہے کہ پوٹی باز شون بلی اور تمہارا بچہ مل جائے گا ارے تم پریشان مت ہو بس چھپ کر کے میرا ساتھ دو اور دیکھتے جاؤں میں کیا کرتا ہوں تب ہی یہ دونوں وہاں پر کھڑے ہو جاتے ہیں ادھر گلی بھی ہوش میں آنے لگ گیا ہے تب ہی گلی اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے ارے شکر ہے گلی ہوش میں آ گیا ہے لیکن گلی تو ڈپریشن کے وجہ سے بھی ہوش ہوا تھا تب ہی گلی سنبھل دے لگ جاتا ہے اس کا مطلب اب پتہ چل جائے گا کہ یہ کلر آخرکار ہے کون کیونکہ گلی نے تو اسے دیکھا ہوا ہے تب ہی بابا اس کی طرف دیکھنے لگتا ہے تب ہی گلی ساری بات بتانے لگتا ہے کہ کیسے چکیڈول سب کو مار رہا ہے تب ہی گلی بتاتا ہے کہ کیسے پوٹھی با شون کو چکیڈول لے کر چلا گیا اور یہاں پر جب یہ آیا تو یہاں پر گلی بھی موجود نہیں تھا اس کا مطلب گلی کو بھی چکیڈول لے کر گیا ہے ارے وہ کافی زیادہ خطرناک ہے ارے اس کے ہاتھ میں خنجر ہے اور اس کے پاس پورٹل بھی ہیں تب ہی بابا کہتے ہیں میں اسے چھوڑوں گا نہیں ارے جو بھی ہو جائے اب تم دیکھو میرے پورٹل ارے میرے پورٹل کے سامنے وہ ٹک نہیں پائے گا تب ہی یہ سارے بادل کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں اور اب بادل انہیں لے کر جانے لگتا ہے مطلب اب بابا بھی پورٹل کے ذریعے ہی جائے گا تب ہی بادل اڑنے لگ جاتا ہے اب تو چکیڈول کی خیر نہیں کیونکہ اب تو بابا کو اس کا نام پتہ چل گیا ہے اور پتہ بھی چل گیا ہے کہ یہ سارے کام کون کر رہا ہے تب ہی بابا پورٹل کھولتے ہیں ارے اب آئے گا اصلی مزہ تب ہی بادل پورٹل میں چلا جاتا ہے تھوڑی ہی دیر بعد بابا گلی اور بابا کا دوز یہ سب پہنچ جاتے ہیں لکیشن پر ارے یہ پورٹل تو بہت زیادہ خاص ہے اس نے تو وہاں پر پہنچایا جہاں پر انہیں پہنچنا تھا یہاں پر تو ایک بہت بڑا موسٹر کڑا ہوا ہے تب ہی بادل نیچے اتر آتا ہے ارے یہ تو بہت بڑا موسٹر ہے ارے یہ تو یہاں پر سیکیورٹی کر رہا ہے اب یہ نہ جانے کیا کرے گا ارے بابا تو فل غصے بھی آ چکے ہیں بابا کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں تب ہی گلی کہتا ہے ارے بابا پیسے نہیں گر سکتے آپ اسے مار دیجئے ارے بابا آپ بہادر ہیں آپ ایسے گر جائیں گے تو کیا ہوگا تب ہی بابا بھی کہتے ہیں ارے میرے دوست اٹھ جا ایسے تم کیسے گر سکتے ہو لیکن ادھر بابا کو کافی زور کی لگتی ہے جس کے وجہ سے بابا گر جاتے ہیں اور بابا بھی ہوش ہو جاتے ہیں ارے اب نہ جانے ان کا کیا ہوگا تب ہی یہ مونسٹر بابا کی طرف دیکھتا ہے ارے اب تو بابا کی خیر نہیں تب ہی یہ مونسٹر بابا کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے کہ تب ہی یہ اس کے اوپر کودنے لگتا ہے تب ہی بابا نیچے سے ہٹ جاتے ہیں اور پورٹل نکالتے ہیں اور یہ مونسٹر پورٹل میں گر جاتا ہے تب ہی گلی اور بابا دونوں کش ہو جاتے ہیں مطلب اب تو مونسٹر کا صفائیہ ہو گیا تب ہی بابا اس خفیہ کار میں جانے لگتے ہیں جہاں پر بلی اور شون کو رکھا گیا ہے لیکن اب شون وہاں پر نہیں ہے کیونکہ مونسٹر شون کو لے گیا ہے اب وہاں پر صرف بلی ہے تب ہی بابا اس گھار کے اندر جانے لگتے ہیں تو کوئی بات نہیں اپنا بلی تو مل جائے گا شون کو تو بابا ڈونڈ ہی لیں گے آہستہ آہستہ سب ملنا شروع ہو گئے ہیں تب ہی بابا اس گھار کے اندر آ جاتے ہیں دوستو اگر آپ کو بابا پسند ہے تو نیچے کومن میں بابا بابا لکھ کر بھر دیجئے ادھر بابا بلی کو ٹھیک کرنے لگ جاتا ہے بابا اس کے اوپر کچھ پڑ رہا ہے تب ہی بابا اٹھ کھڑے ہوتے ہیں کہ تب ہی تھوڑی ہی دیر بعد بلی ہوش میں آ جاتا ہے اور بلی بھی اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے ارے کیا بات ہے بابا کی تب ہی بلی اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور پھر بابا کی طرف دیکھتا ہے تب ہی بابا کہتے ہیں بلی تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اب اب میں نے تمہیں بچا لیا ہے چلو باہر چلو بلی اور بابا تمہارا ویٹ کر رہے ہیں تب ہی بلی کہتا ہے ارے میرے ساتھ شون بھی تھا نہ جانے شون کہاں چلا گیا مجھے لگتا ہے مونسٹر اسے لے گیا ہے یہاں پر دو بڑے بڑے مونسٹر کھڑے ہوئے تھے ادھر بابا اور بلی باہر آنے لگتے ہیں اور اب شون کو بچانا ہوگا کیونکہ شون کو مونسٹر لے گیا ہے اس سے پہلے کہ مونسٹر شون کو کھا جائے ادھر بلی کافی زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور ادھر بلی بلی اور بابا کھڑے ہو جاتے ہیں تب ہی بابا ان کے گل سرکشہ کبچ بنا دیتا ہے مطلب آپ ان کو کوئی نہیں پکڑ سکتا تب ہی بابا جہاں پر ایک پوٹل کھولتے ہیں تو پھر پوٹل میں کود جاتے ہیں اب بابا شون کو ڈوننے کے لیے جا رہے ہیں ادھر بلی گلی سے کہتا ہے ارے مجھے امید ہے بابا شون کو لے آئیں گے کیونکہ انہوں نے مجھے بھی بچا لیا ہے مجھے کافی زیادہ خوشی ہے تب ہی گلی کہتا ہے ارے ہاں گلی تم ٹھیک کہہ رہے ہو ارے بابا ویسے نہیں لوٹیں گے وہ تو شون کو اب لے کر ہی واپس آئیں گے ارے یہ کیا یہاں پر تو بہت زیادہ آگ جل رہی ہے اور ادھر پوٹل میں شون کو لٹکایا ہوا ہے ارے یہ تو موسٹر ہے ارے یہ تو اسے پکانے کے چکر میں ہیں لیکن یہ تو خود ہی لاوہ موسٹر ہے اگر یہ اسے کھا جائے تو پوٹی باشوں تو اس کے پیٹ کے اندر ہی پک جائے گا لیکن نہ جانے ایسا یہ کیوں کر رہا ہے تب ہی یہاں پر پوٹل کھلتا ہے اور بابا پوٹل سے باہر آ جاتے ہیں ارے یہ کیا ارے بابا جہاں جہاں پر پوٹل کھو رہے ہیں بلکل صحیح لوکیشن پر آ رہے ہیں تب ہی بابا کا ایکسٹری مورٹ پون ہو جاتا ہے اور موسٹر بابا کی طرف دیکھتا ہے لیکن اب اس کی خیر نہیں تب ہی بابا اپنی پاور نکالتے ہیں اور یہ پاور موسٹر کی طرف بڑھ دے لگتی ہے اور تب ہی یہ موسٹر پتھر میں کنورٹ ہو جاتا ہے ارے یہ کیا بابا نے اسے پتھر بنا دیا اور اب یہ یہاں پر ہمیشہ کیلئے کھڑ رہے گا ارے یہ تو یہاں پر ایک نشانی بن گئی ادھر بابا دوسری طرف جانے لگتے ہیں ارے یہ کیا بابا کہاں پر جا رہے ہیں کیا بابا نے بوٹی باشوں کو نہیں بچانا ارے مجھے تو کوئی اور ہی پلان لگ رہا ہے بابا کا تب ہی بابا دوسری طرف آ جاتے ہیں اور یہاں پر چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں ارے بابا چھپ کیوں رہے ہیں تب ہی بابا ادھر ادھر دیکھنے لگ جاتے ہیں ارے لگتا ہے بابا کسی کا ویٹ کر رہے ہیں ارے یہ تو چکی ڈول ہے مطلب بابا اسی کا ویٹ کر رہے ہیں لیکن بابا چھپ کیوں گئے لگتا ہے بابا اس کو سرپرائز دینا چاہتے ہیں چکی ڈول آہستہ آہستہ شون کی طرح بڑھ رہا ہے لیکن اسے نہیں پتا کہ اس کا یہاں پر کوئی اور بھی ویٹ کر رہا ہے ارے شون تو ٹنگا ہوا ہے اور اس کے نیچے تو کافی زیادہ آگ جل رہی ہے تب ہی بابا یہاں سے نکل کھڑے ہوتے ہیں بابا اپنی پاور نکال دے ہیں اور یہ پاور چکی ڈول کی طرف جاتی ہے اور چکی ڈول کوئی پر بلاسٹ ہو جاتی ہے اور یہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے ارے یہ تو خاک میں مل گیا اور دوستو مجھے پتا ہے آپ کے ذیب میں کیا آ رہا ہوگا ادھر بابا سب کو بچا لیتے ہیں ارے پوٹھی با شون تو کچھ زیادہ ہی خوش ہے جو کہ گلی اور گلی کے کندے پر چڑھ بیٹھتا ہے لیکن بابا پرشان کیوں ہے دراصل بابا کا دوست کا بیٹا نہیں ملا تو دوستو اس کا کیا ہوا یہ جاننے کے لیے ہم چوچوچا ریٹن میں اس کو ضرور بچائیں گے تو دوستو کیا آپ کو چوچوچا ریٹن دیکھ رہی ہیں کومن میں بتائیے اور کیا آپ کو ٹنگے ٹنگے چاہیے یہ بھی کومن میں بتائیے تینکس پور بوچنگ